انہوں نے ایک سال میں چھے عرب روپے کا نقصان پہنچا ہے سرکاری نوکری میں جادنا ہی اس لیے چاہتے ہیں کہ بس وہ ایک اہم سا کلچر بن گیا ہے کہ جی کرپشن اور رشوت نالیج نالیج کا کوئی توڑ نہیں پڑھیں 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 اسلام علیکم ناظرین عدیب آن لائن کے پلیٹ فارم سے ایک اور گفتگو کے ساتھ میں ہوں فسید دین آج جو ہماری گفتگو ہے اور آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ بہت سپیشل ہیں کیونکہ تجربات کا ایک سمندر ہے پاکستان کی سیبل سروس میں چالیس سال سے زیادہ انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں لا تعداد ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں تو ان سے ملیں گے اور ان سے ان کے تجربات کے بارے میں جانیں گے ان کی کتابوں کے بارے میں جانیں گے پاکستان کی بیروکریسی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہاں کہاں کیا پرابلم آیا اس پر بات ہوگی تو بات کرتے ہیں ارتقہ زیدی صاحب سے السلام علیکم ارتقہ صاحب بہت شکریہ مجھے آپ نے انوائٹ کیا اس قابل سمجھا تو جو آپ اگر میری کتابوں کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو میں نے پانچ کتابیں ریٹائرمنٹ کے بارے میں پانچ کتابیں لکھی ہیں تو میری سب سے پہلی کتاب جو تھی ہے یہ بھی اتفاقیہ میں کوئی ایسا نہ شوق تھا نہ کوئی آثر بننے کا کوئی مکان تھا یہ بس ایک حادثاتی طور پر میں مصنف بن گیا تو ہوا یہ تھا کہ دو ہزار بارہ میں مجھے پروسٹریٹ کینسل دائیگنوز ہوا تو مجھے بیٹا میرا امریکا میں ڈاکٹر ہے تو اس نے کہا کہ جی آپ امریکا آجیں یہاں پڑا اچھا ٹیٹمنٹ ہوگا میں ایک دو مہینے کچھوٹی لے چلا گیا کہ میں دو مہینے باہدوں گا وہاں جناب ڈاکٹر نے ریڈیشن وغیرہ جو شروع کی تو پانچ مہینے لگے تو جو مجھے کہا گیا کہ آپ کو پانچ مہینے یہاں رہنا ہے تو میں بہت ناراض ہوا بیٹے پر میں نے کہا بھئی اتنے عرصہ مہینے رہ سکتا تو انہوں نے کہاں پسا دیا میں تو چھٹی لے کر آیا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کی ہیلتھ زیادہ ضروری ہے آپ کی سرویس بلکل صحیح بارہ انہوں نے جو تھا مجھے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے آپ کو ہر تیسرے تین ریڈیشن ہوتی تھی فارٹی ٹو ریڈیشن ہوئی پانچ مہینے لگے تو جب مجھے سارا پرگرام بتایا کہ پانچ مہینے رہنا ہے تو میں نے کہاں میں کروں گا کیا تو میری جو ڈاٹر انلاہ ہے وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو بتاتی ہوں طریقہ مصورت رہنے کا کہ اپنی اپنی یاد داشتیں لکھنا شکر دیں وہ چھپا لیں میں نے کہا یہ آئیڈیہ تو وہ نہیں ہے وہ میں نے لکھنا شکر دیا بہت خوب اور جب میں میں اس کو لکھا تو میں نے اپنے خرچے سے کچھ پیسے خرچ کر کے اس کو چھپا لیا صحیح اور میں نے کہا آپ نے گھر والوں کے لیے ایک ریکارڈ ہوگا کہ بھئی کہ میری یاد داشتیں اتفاق سے مجھے فون آیا کراچی سے فضلی بکس کے طرف سے اچھا اور میں نے کہا جی ساجد فضلی بول رہا ہوں یہ بک میں نے آپ کی پڑھی ہے میں اس کو چھاپنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا آپ کو اس میں کیا ایسی خوبی نظر آگی کہ نے کہا بس آپ ہاں کر دیں تو میں اس کے چھاپتا ہوں میں نے کہا چھاپ لی جائے تو انہوں نے وہ چھاپ لی اب وہ پہلی بک جی تھی وہ بھی سیل ہو گئی دوسرا دوسری بھی سیل ہو گئی دو ایڈیشن اس کے سیل ہو گئی اب تیسرا جو ہے اتنا تو بہت مہنگی ہو گئی چتابیں چھاپیں بھارا وہ کہہ رہے ہیں کہ چھاپیں گے اور ساجد صاحب نے ہی آپ سے حدیم آن لائن سے اور آپ کا تعرف کروایا اور اس طرح آپ کی جو پہلی کتاب ہے ارتقہ کے نام سے کہانی ایک سرکاری ملازم کی وہ حدیب آن لائن پر موجود ہے اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور پڑھیں وہ کتاب کیونکہ اس میں اتنے دلچسپ واقعات ہیں اور پاکستان کی تاریخ کے بہت اہم واقعات بھی اس میں ہیں تو آپ ذرا سی دیر کے لیے بھی بور نہیں ہوں گے تو یہ تو پہلی کتاب کی ہو گئی ارتقہ صاحب پہلی کتاب جی شفیح تو وہ کسی نے پتل نہیں چاپیں گے اچھا چاپ جی تو وہ یہ ڈیلی چھپتی تھی اچھا اور وہ ایک مجھے فون آیا کراچی سے کہ میں یہ حبار کا انتظار کرتا ہوں اور کواہر میں چھپتی تو آپ کبھی بتائیں کہ اس کو آپ جو ہے آپ کراچی آئیں گے تو ملاقات میں کرنا چاہتا ہوں اچھا پھر میں آیا ملاقات سوی بڑا ایک صاحب کا فون آیا بڑخیلہ سے کہ جی میں سعید بگڑیپو دیا میں نے کہا میں جا رہا ہوں بس میں بڑخیلہ بڑھا لمبا سفادے کوئی ایسی دلچسپ کتاب کو جمجھے بڑھنا ہوں تو انہوں نے یہ تکا دی کہتے ہیں میں آپ سے ملنے آؤں گا اچھا ایک صاحب نے ملیشیا سے پون کیا کہ میراد ناماد یہ مجھے کتاب سے گیا پڑھی ہے تو میں گجنوالا میں رہتا ہوں میں کسی دن آؤں گا تو ملوں گا وہ جنوالا سے ملنے آئے مطلب یہ ہوا تو اتفاقی لیکن اس نے آپ کو لوگوں سے کس طریقے سے جوڑا یہ بڑے کمال کی بات ہے تو پھر لوگوں نے کہا کہ آپ اور کیوں نہیں لکھتے کتابیں تو میرے کچھ دوستوں نے کہا جو کہ ایکشولی میں نے جب نیدرلینڈ سے ماسٹرز کیا تو میرے بہت سارے دوست بن گئے جو فیس بک پہ تھے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو بک لکھی ہے تو ہمیں کیا فائدہ انگلیش میں ہوتی تو ہم پڑتے ہیں تو اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں تو میں نے کہا انگلیش ٹرانسلیٹ تو اچھا نہیں لگتا میں نے کہا میں اس کو کچھ چیزیں لے کے ایڈ کر کے کچھ ایک نئی بک لکھ دیتا ہوں تو میں نے وہ نیگوشیٹنگ پاور کوریڈورز کے نام سے بک لکھی نیگوشیٹنگ پاور کوریڈورز وہ ایوزان پہ بھی ہے صحیح اور وہ بہت ہی پاپلر ہوئی ہے کیونکہ جو فاران جو لوگ تھے دوست انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا جب دو بوکس ہو گئی تو پھر مجھے تھوڑا ست دلچسپی پیدا ہوئی اور اس طرح پیدا ہوئی کہ پلاننگ کمیشن میں میں تقریباً پچیس سال میں نے جوگ کی تو وہاں پر جو کچھ ہوتا تھا میں دیکھتا تھا کہ یہ کام غلط ہو رہے ہیں غلطی ہو رہی ہیں کہ ایک پروجیکٹ پر فنڈ خرچ ہو رہے ہیں اس کو روک کے دوسرے سے شروع کر دیا دوسری گورمنٹ آئی کچھ فنڈ چھوڑ کے پر تیسے نے شروع کر دیا کبھی ڈیپٹی شیئرمن یہ کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں مطلب یہ اول پولٹیکل گمکس ہو رہا تھا میں نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے تو میں نے ان کو بہت دفعہ میں نے ان کو اچھے سینئر فورم پر میں نے ان سے کہا بھی کہ آپ جو فنڈ جو ہیں ضائع ہو رہے ہیں آپ ایک جو پروجیکٹ ہے تو اس کے بعد جو ہے باقی اس کے فنڈ روکیں باقی اس کے روک کے شروع کو دے دینے سے بڑا نخصان ہوتا ہے اور پیسے ضائع ہوتے ہیں اس کو نون پولٹیکل رکھیں پولٹیکل نہ بنا ہے میں نے کہا کہنے میں زمانی زمانی مان لیتے تھے لیکن وہ ہوتا کچھ نہیں تھا کوئی کامیابی نہیں ہوئی آپ کو میں نے کہا میں لکھ کے دے دوں گا کل کو کوئی تو مانے گا تو میں نے پھر بک لکھی وائے پروجیکٹ فیل اب یہ جب میں نے لکھی اس کا میں فیل پراؤڈ کہ اس کا جو فور ورڈ ہے ڈاکٹر اکرام شیخ جو ڈپٹی چینمنٹ پلاننگ کمیشن اور فیڈل منسٹر رہے ہیں مشرف کے زمانے میں اچھا تو انہوں نے اس کا فور ورڈ لکھا اور فیڈل ٹیکس امبرٹسمنٹ ڈاکٹر آسیم محمود جا انہوں نے کہا کہ میں اپنے آفیس میں اس کو لانچ کروں گا اچھا اچھا وہاں پر لانچ ہوئی اس وجہ سے جو ہے کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا پبلیسٹی کافی ہوئی اور آسیم محمود جاہ صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ میں ریکمینٹ کروں گا کہ بک ایکیڈمیک اسٹیچوشنز میں پڑھائی جانی چاہیے اس کے اتنا اس میں مطبع نوٹ آنلی کے جو سیویل سرویس کمیشن میں جو لوگ آتے ہیں بلکہ ویسے بھی جو پروجیکٹ مینجمنٹ لوگ پڑھ رہے ہیں جی کیونکہ پروجیکٹ مینجمنٹ ایسا سبجیکٹ ہے کہ تقریباً تقریباً ہر کم سے کم ایکنومکس میں یا دوسری چیزوں یہ بہت ہی پاپولر اور بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس پہ تو پروجیکٹ مینجمنٹ میں تو ماسٹر صرف اسی میں ماسٹر بھی ہوتی ہے باہر بلکہ میں تو چاہوں گا جیسے میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ کتاب بھی ایمیزون پہ پبلش ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ آڈینس تک یہ پہنچ سکے بالکل تو ارتکہ صاحب یہ جو سیویل سرویس کا سفر ہے یہ شروع کب ہوا اور کوئی خاص انٹینشن تھی یا بس حادثاتی طور پر سیویل سرویس میں آ گیا سیویل سرویس میں ایکچولی میں حادثاتی طور پر تو نہیں آیا مجھے تو بڑا بہت ہی زیادہ محنت کرنی پڑی میں نے سٹارڈ سرویس کی تھی گورنمنٹ بلوچستان سے تو اس وقت یہ بھی بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ بلوچستان سے جو لوگ سیویل سرویس میں نہیں جاتے تھے کیونکہ بہت ہی تف ہوتا تھا تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک پوسٹ ایکسٹرا سیسٹن ڈاریکٹر اگری کلچر کی ایڈورٹائیز ہوئی ویس پاکستان پوپلیسٹس کمیشن تو میں نے کہا کہ میں اپلائی کرتا ہوں تو میرے جو بڑے بھائی شویل بھائی مرمو بڑے مجھے مجھے انکریش کرتے تھے کہ ہاں کارو زبور میرے جنا فامو منگوائے اس کو بھارا بھارنے لگا تو میں کسی کے پاس گیا مجھے انکریش کرتے تھے مجھے انکریش کرتے تھے مجھے انکریش کرتے تھے مطلب یہ بلشتان کا نام بھی نہیں تھا اس میں آپ آتے ہیں تو ٹو پرسنٹ بھی کوٹا نہیں ہے تو کون آپو لے گا میں نے کہا جی دیکھے جائے گی کر دیا پلائی اور میں نے کہا جی اس میں چونکہ سندھ کے پی کے اور بلشتان سب تینوں ہیں تو وہ سندھ سے بندہ آ جائے گا یا کے پی کے سے آ جائے گا آپ کو کون لے گا شاہی میں نے کہا جی نہیں لے گا تو کوئی بات نہیں ٹرائی کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو میں نے وہ ٹرائی کیا تفاق سے میں سلیکٹ ہو گیا پیشاور ویس پاکستان گورنمنٹ تھی پیشاور پوسٹنگ ہو گئی تو اس طرح سے سفر شروع ہوا اور یہ بات ہے انیس سو سر سٹھ یہ سکسٹی سیمن میں گیا تھا سکسٹی سیمن میں نہیں یہ سکسٹی نائن کے بات سکسٹی نائن اس کے بات پھر کیا ہوا کہ مجھے جو ہے آفر آگئی فیڈرل پبلیس کمیشن کا کوئی پوسٹ میں نے انٹرو دیا تھا ریسرچ آفیسر فیڈرل گورنمنٹ اگری کرچہ منیسٹری میں تو آفر آگئی کہ آپ سلیکٹ ہو گئے آپ جنا پہن جائیں تو کیسے دلچس بات ہوتی ہے ہاں میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں ساڑھے تین سو روپے سلی تھی اور وہاں جو کیا نام فیڈرل گورنمنٹ میں مجھے چار سو روپے سلی سٹارڈ تو میں نے کہا پچاس روپے بڑھنے پچاس روپے اس نے بڑی اماؤنٹ تھی تو میں کوئیٹا سے پچاس روپے کی خاتر جناب فیڈرل گورنمنٹ میں آگیا سلام آباد لیکن وہ بلیسنگ انڈس گائی سے پچاس روپے کی بات دی تھی میرا کیریٹ میں ہی سے سٹارڈ ہوا پھر اکانومیس گروپ بنا اس میں میں انڈکٹ ہوا پھر اس کے بعد پلانی کمیشن سے پھر کامرس منسٹری میں رہا تو غرض یہ کہ پھر بہت ہی زیادہ مجھے چانسز ملے اور میرا کیریٹ چونکہ اچھا فرس کلاس رہت ہو رہا ہو تو جب بھی کبھی کوئی سیمینار وغیرہ ہوتے تھے باہر تو جب میری نومینیشن جاتی تھی تو اللہ کا شکر ہے میں سیلیکٹ ہو جاتا تھا کتنے ملکوں میں آپ نے نمائندگی کی پاکستان کی تقریباً بائیس کنٹیز میں کبھی کبھی تو ایک کنٹی میں میں پانچ چھے دفعہ بھی گیا تو پچاس کے قریب مرتبہ میں نے سیمینار و کانفرنسز اٹنڈ کی اچھا اردکا صاحب یہ بتائیں کہ آج جو بیروکریسی کا سیول سرویس کا ایک انتہائی منفی جو ایک تاثر ہے پایا جاتا ہے عوام میں تو کیا ہمیشہ سے ہی ایسا تھا آپ نے اتنا طویل عرصے اس کو observe کیا ہے تو کہاں غلطی ہوئی ہیں اور کیا غلطی ہیں یہ بڑا اہم سا آپ نے سوال کیا میں آپ سے ارس کروں کہ سیول سرویس کی تباہی جو ہے اس کی بنیاد کی زن رکھی کب رکھی گئی ایکچولی جب بھٹو نے سیول مارشللہ ایڈمنسٹریٹر یعنی سیول ڈریس میں چی مارشللہ ایڈمنسٹریٹر بنے تھی بن گئے یہ بڑا واقعہ تھا کہ آج تک کوئی ایسا نہیں ہوا تھا لیکن بارہ اقتدار کے خاطر جہاں ملک دو ٹکڑے کیا تو وہاں یہ بھی انجاز ہے تو خیر جب وہ بن گئے اب وہ ہوا سو مچ ایمبیشوس کہ وہ چاہ رہے تھے کہ میں بالکل جو مائنسیٹ تھا ڈیکٹیٹوریل تھا کہ بچوں میں چاہوں کوئی نا نہ کرے تو ایوب خان کے کیبنٹ میں جو کہ یہ منسٹر رہے تھے تو ایوب خان کو گلا رہتا تھا سی ایس پی آفیسر سے کہ جناب جو میں کہتا ہوں تو وہ میری بات نہیں مانتے اچھا سیویل سرویس کی جو ٹریننگ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ ہی کہتے ہیں کہ جو ملک میں مفادنے چیز ہے وہ ہونی چاہیے یہ جو منسٹر پرائنسٹر اور پریزیڈنڈ آنی جانی یہ تو آتے چلی جاتے ہیں تو ملک تو قائم رہنا ہے سیویل سرویس میں لوگ آتے رہیں گے تو اس لیے وہ ضروری نہیں کہ وہ ان کی بات مانی جائے وہ اپنا ڈیسیزن خود لیتے تھے کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے جیسے تک وہ مان سکتے تھے بات مانتے تھے ورنہ منہ کرتے تھے کہ ہم ایسا نہیں کرتے تھے ایک حص سے زیادہ مداخلت نہیں کوئی کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا یہ جیس پسند نہیں تھی نہ یو خان کو پسند تھی نہ یہ بھی لینڈ لارڈ تھے پر کبھی مانسٹ یہی تھا تو انہلہ ایک خاکان محمود نام کے ایک تھے اس وقت ایڈیشن سیکٹی اکاؤنڈز گروپ کے اسٹیبلشمنٹ سیکٹی تھے وہ تو ان کو پوچھا ان سے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں سی ایس پی کے ایڈر کو ختم کرنا تو کیا میں کر سکتا ہوں کیا طریقہ ہے تو انہلہ نے کہا جی اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کو ایڈیمنیسٹریٹی فارم سکنی پڑیں گی تو انہلہ نے کہا کہ تم مجھے خاکا بنا کے دو تو انہلہ نے یہ بنایا کہ تمام سی جو سی ایس پی کے ایڈر کو ختم کر کے اور ایک چار پانچ چھے پروفیشنل گروپ بنا دی جائے کسٹم سرویس گروپ ہو جائے اس کا کوئی ایڈیوکیشن کا کوئی ایکانومیس گروپ کیا کوئی لیکن ان کو یعنی سی ایس پی کو ڈیسٹریٹ کر دیا جائے تاکہ وہ سی ایس پی نالکھیں اور جو ہے ان کی پاور ختم ہو جائے تو یہ جب ایڈیوکیشنل فارمز لائے تو ساتھی اس میں انہلہ نے ایک اور چھے جائے اور وہ یہ کر دی کہ جو کانسٹیجوشنل پروٹیکشن تھی بیورکریٹس کو سرکاری افسران سٹاف کو یعنی گورنمنٹ سرونٹ کو تو انہلہ نے یہ کر دیا کہ جی یہ گورنمنٹ جب چاہے ان کو ریٹائر کر سکتی جب دل چاہے ٹرمینٹ کر سکتی گورنمنٹ کے سویٹ مل پہے کے جب تک خوش ہے گورنمنٹ جب تک ان کے ساتھ تو وہ جو آئینی تحفظ اس میں تھا وہ ختم کر دیا اب وہ جو ختم کیا تو پھر انہوں نے ذرا دکھانے کے لیے کہ جی اگر کوئی کسی کو کوئی اگریوڈ ہوگا تو وہ انہوں نے سروس کمیشن سروس کمیشن ٹیبونل سروس ٹیبونل بنا دیا کہ اس میں گورنمنٹ کے خلاف اپیل کر سکتے اگر کسی کو نے کال دیا اس سروس لیکن وہ تو ایک نمائشی میکنیزم دے دیا انہوں نے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ دو افسران کے درمیان اگر سینئیارٹی کا ڈھگڑا ہے تو انصاف کر دیتے لیکن اگر گورنمنٹ ورسز سلطانی ملازم میں تو گورنمنٹ کے فیوری دیتے تو اس طرح لوگ اتنے زیادہ بدل ہو گئے اور کئی لوگوں نے سیویل سروس میں آنا چھوڑ دیا اور کئی جو تھے انہوں نے جو اگر اپاہتی مانتے تھے تو ٹرانسفر کر دیتے تھے تنگ کرتے تھے تو غرض یہ کہ وہ سرکاری ملازم جو تھے وہ ان کے پرائیویٹ ملازم بن گئے تو بحیثیت سیویل مارشل ایڈمیسٹریٹر انہوں نے جو ایڈمیسٹریٹیو ری فارمز کیے سیویل سروس میں ایک تو آپ نے کہا کہ انہوں نے وہ سی ایس پی ہٹا کے گروپس بنا دی اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے آئینی تحفرز اس میں سے وہ ہٹا دیا اور یہ اتنا خطرناک چیز کی کہ سرکاری میں لازم پرسنل ملازم بن گئے تو اب انہوں نے اگر کوئی قرپٹ گورنمنٹ آئی ہے یا کوئی پرائم نیسٹر چاہتا ہے کہ ایسا کرو تو اس میں ان کو پاس دو چوائز تھے کہ یہاں تو انکار کرتے اور کھنٹے لائن لگا دیں اب سروس سے اگر آپ نہ نکالائیں کسی اور کسی غیر اہم جگہ پہ لگا دیں تو اس کا کیجئے تو خراب ہو گیا تو وہ کیا کرتے تھے جیسے کوشش پوری ہوتی تھی گورنمنٹ سے کوپریٹ کریں اسی طرح سے جب الیکشن ہوئے الیکشن دوران بھی کہتے ہیں کہ موٹو نے کہا تا لالکانہ کی سیٹ میں نہ رو باقی ہار جاتا ہوں یہ الیکشن ہوئی تا جس میں باڑے گڑھ ہوئی تھی جی جی اس میں بہت سارے کینڈیڈیٹ بشمول بھٹو صاحب اور ان کے جتنے عزراء آلہ تھے وہ سب بلا مقابلہ منتخب ہو گئے تھے اچھا تو اس کو اگر ہم سمارائز کریں تو جب بھٹو صاحب سیویل مارشل ایڈمیسٹیٹر بنے تو انہوں نے پھر ایڈمیسٹیٹیو ریفارمز کیے اور سیویل سرویس آفیسر کے ہی کہنے پہ کیے نہیں ایکچولی وہ جو آفیسر تھے وہ ڈی ایم جی نہیں تھے وہ سی ایس پی نہیں تھے سی ایم جی تو بعد میں آیا سی ایس پی نہیں تھے وہ اکاؤنٹس گروپ کہتے ہیں تو وہ اکاؤنٹس تو چلتی رہتی تھی سی ایس پی ورسس اکاؤنٹس گروپ تو وہ کوئی بھی کسی سی ایس پی سے کروانا چاہتے تو کبھی راضی نہیں تو انہوں نے وہ سی ایس پی ختم کر کے گروپس بنا دیئے اور اس کے ساتھ انہوں نے جو آئینی تحفظ تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا تو اس کی اچھا یہ اب دو سوال ایک تو یہ کہ ایک لیٹرل انٹری کی بھی کوئی ذکر ہوتا ہے وہ کیا ہے اچھا وہ تو بہت ایکچولی جو جو انہوں نے باتیں کی بیک فائر انہوں نے کیا بہت بری طرح انہوں نے کہا کہ جی کچھ لوگوں کو میں انڈک کرنا چاہ رہا ہوں سرویس میں جو میرے لائیل قسم کے بڑے اچھے قابل لوگ ہیں تو انہوں نے کہا جی ایسا تو کوئی طریقہ آئی نہیں کیسے انڈک کریں گے وہ تو سوال سرویس کے دروہ آئیں گے کہ نہیں میں ڈائریکٹ ڈیپٹی سیکٹی ڈائریکٹ جوان سیکٹی لانا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا جی ایسا نہیں مونگ کریں کہ کیوں مونگ کریں کہ میں کہہ رہا ہوں تو سکتا ہوں وہ تو آرڈر کرتے تھے تو انہوں نے پھر پڑے سوٹ سامنج کہ سکم نکالی کہ رنانویلی لوگ اپلائی کریں لیٹر انٹری میں انٹر ہونا چاہتے ہیں سرویس میں تو ڈیپٹی سیکٹی اور جان سیکٹی بن سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کا ایکسپیرنس کاؤنٹ ہوگا ہوتا اچھا ایک آئمی جو تھا میرا جوانٹ سیکٹی جو بڑا جو آیا وہ چاہی کی کمپنی ملازمت ہے ان کا پورا ایکسپیرنس جو تھا چاہی کی مارکٹنگ بروکمون میں تھی بروکمون کا ایکسپیرنس تھا کہ جنہ وہ سسسٹم مینجر تھے پھر مینجر ہوگئے اچھا ہوگئے ایک آدمی ساری زندگی کی چاہی بیشتہ رہا اس کا فیڈرل گورنمنٹ سے کیا تعلق وہ جنہ جوانٹ شکریوں میں میں تھا پروڈیٹ اپریزل سیکشن میں میں ان کو پٹ اپ کرتا تھا تو ان کی سمجھ کچھ نہیں آتا تھا پھر ایک دنوں مجھے صاحب بلا کے کہ یار مجھے کچھ پتا نہیں ہے مجھے گائیڈ کرو کہ میں نے کیسے کرنا کیا کرنا میں ان کے صاحب کیا کرتے تھے چاہی بیشتا تھا صاحبت آدھی ہونا تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں کیا گوا چوکو چوکو تو بات تو وہ ایک دروازہ کھل گیا اور بری طرح فیل ہو گئی وہ جو اس کی انٹی تھی وہ لوگ نہیں چل سکے اور پھر انہوں نے چند اپنے جو لانا چاہ رہے جو ری فارمز کا آپ نے بتایا کہ وہ ایڈمیسٹریٹیو ری فارم لکھ رہا ہے تو بعد میں جو اتنی گورنمنٹ آئیں کسی نے بھی اس کو ریورٹ کرنے کی کوشش نہیں کی آپ کو ایک فیسیلیٹی دی کسی نہ وہ خود واپس کر دیں گے ہمیں نہیں چاہیے ہر گورنمنٹ نے کبھی کسی نے ریکٹی فائی کیا اس لئے کہ وہ خود استعمال کرتے تھے تو یہ ان ری فارمز انہیں تو پھر جو سیویل سرونٹ ہوتے ہیں ان کا مورال تو بہت ڈاؤن کر دیا ہوگا اس لئے اچھے سیویل سرونٹ تھے وہ تو یا تو ریزائن کر گئے چھوڑ گئے یا پھر ان کو ان کی بات ماننی پڑی تو جو ٹربنل وغیرہ سرویس ٹربنل تو کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی کوٹ نے کہا کہ ہم کیسز لیں گے اگر وہاں سے بھی جو ریلیف نہ ملا تو پھر کافی کوشش کی لیکن جو ڈیمیج ہو چکا تھا وہ تو نہیں پورا جو آپ کے نیشنلیزیشن تمام دارے نیشنلیز کر لیے ایڈوکیشن انسٹیوشن بینک یہ اتنا بڑا بلندر تھا کہ جس سے اکانومی بلکل شتر ہوئی اور جو سب جن اور کمپنسیشن نے پیسا نہیں دیا اب مارش اللہ تھا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو انہوں نے جو لوگ بڑے بڑے بزنسمن جنہوں نے ملک کے لیے بہت پیسا لگایا تھا کار کھانے لگایا تھے ٹاپ پہ پوچھایا اس کو وہ سڑت پہ آگئے ایک پیسا نہیں کمپنسیشن نہیں دیا لیکن کچھ نہیں کر سکے تو یہی وجہ ہے کہ سارے انڈیسٹریلیز جو تھے اندوسرے ملک چلے گئے کوئی بنگکوک چلا گیا کوئی ملک گلتی بھی گلتی بھی گلتی ایک پہ یہ کیا کہ مجھے یاد ہے کہ سرکولر آیا میں سوٹ سوٹ آف سر تھا منسیو یعنی سیونٹی ٹو کی بات تو ایک سرکولر آیا کہ جی گورنمنٹ جو کنسیڈر کر رہی ہے کہ کرنسی کو ڈی ویلیو کیا جائے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کیا کنسیڈ کرنی چاہیے میں نے بڑا سٹرانگلی اس کے آرگومنٹ کیا کہ بلکل ضرورت نہیں ہے ایک پیسہ نہیں کرنا چاہے ڈی ویلیو اور ڈی ویلیو کا مقصد جو ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس لئے کی جاتی ہے تو ابھی ایکسپورٹ ہماری امپورٹ ہمیں اتنا بیلس اتنا ڈیس بیلس نہیں ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ بڑھانا کیلئے ہم ڈی ویلیو کریں اور دوسری بات ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کیا ہمارے پار ایکسپورٹ سرپلس ہے کیا ہم بڑھا سکتے ہیں ایکسپورٹ تو یہ کمیٹس میں نے بھیج دیا یہ تو ہر نے رسٹی سے مانگی تھا میں نے بھیج دیا دو دن کے بعد جو ڈیسیزن ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈی ویلیویشن ہنڈی تھرٹی سیون پرسنٹ انہیں ڈی ویلیویشن ہوتی ہے چار پرسن پانچ پرسن چھے پرسن اب لوگ پریشان کیا یہ رات و رات ہوا گیا وہ کو ڈی ویلیو کر دی انہوں نے کر دی ایک گاڑی اونسو مجھے یادے تویٹا گاڑی جو تھی وہ بائیس ہزار کی نئی آتی تھی تو وہ ایک دم جو ہے فارٹی ایٹ بلکہ ففٹی ففٹی فور ففٹی فائف تاؤزن کی ہو گئی اب ہوا یہ تھا کہ آپ کہنے کو تو کہہ دیں کہ جی وہ گھٹو صاحب نے کبھی کرپشن ہی کیا آنسو ہوں گے ضرور آنسو لیکن کیا یہ کرپشن نہیں ہے کہ آپ نے گاڑی ایمپورٹ کر لی اور کرنسی ڈی ویلیو کر کے اور بیش دیا تو اپنے لوگوں کو فائدہ دیسیجن سے کتنے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا اب یہ پولیٹیشن سمجھتے ہیں کہ یہ پولیسی کی مکس ہے اور اس میں کرپشن نہیں بہرحال پولیسی کے ظاہر ہے لیجسلیشن کے ایکنومک امپیکٹ تو ہوتے ہیں آج تک ہم مخطر ہیں اچھا ارتکہ صاحب یہ تو چلیں ہم نے ڈسکس کر لیا کہ کہاں سے شروعات ہوئیں اور انسٹیٹیوشن کو کمزور کیا گیا لیکن اس وقت جو آج اور سیاسی جماعتوں کی حمایت میں سامنے آجتے ہیں جبکہ ان کا اصل کام وہ ہوتے ریاست کے ملازم لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سیاسی جماعت کے ملازم بن گئے ہر دور میں یہ دیکھا گیا کہ سیاسی پارٹی ہے تو اس کے کچھ منظور نظر بیورو کریٹ ہو گئے تو یہ گٹھ جوڑ یہ بھی اس سے لنک ہے یا یہ بعد میں کسی اور طریقے سے سامنے آئے ہے کیونکہ جب پتہ لگیا کہ اپنی مرضی ہم کر نہیں سکتے تو جو بھی سرر جو پاور میں گورنمنٹ آئے گی تو ہم اس کے ساتھ جوائن ہینڈ ہینڈ ان کو بتائیں کہ آپ بھی پیسے کھا سکتے ہم بھی کھا سکتے مل کے کھائیں جو زیر اطاب رہے آپ کے تو وہ راستے بتاتے رہے اب اس میں آپ کو دلچسپ باز بتاؤ کہ میں نیپا کر رہا تھا ٹریننگ جو انیس گریٹ سے بیس گریٹ پرموشن سے پہلے ہوتی ساڑھے تین مہینے کا ہوتا ہے ساڑھے مہینے گریٹ تو میں کر رہا تھا تو اس میں گروپ لیڈر تھا تو ہم مختل جگہ پر وزیٹ کرتے تھے پروجیکٹ تو سٹیل مل چلے گئی یہ بات ہے یہ دو ہزار سپٹیمبر اکٹوبر اکٹوبر دو ہزار کے بعد آئی تو اس وقت وہاں پر سٹیل مل میں ایک صاحب تھے کرنل نام بھول رہا ہوں خیر بار وہ تھے سٹیل مل کے کرنل افضل وہ تھے چیئرمن سٹیل مل تو جب ہم انہوں نے پرزنٹیشن دی اس کے بعد پر انہوں نے کہا لنچ کر لیں گروپ لیڈر ادھر آجائے تو مجھے اس ٹیبل پہ لے گئے جس میں انکہ بورڈ ڈیریکٹر سارے بیٹھے ویتے تھے فائنس گر ڈیریکٹر فلان ڈیریکٹر سب تو کانی کے دوران انہوں نے کہا کانل افضل صاحب نے کہ جناب یہ اسمان فاروقی صاحب تھے یہاں کچھ چیئرمن انہوں نے ایک سال میں چھے عرب روپے کا نقصان پہنچا ہے اس ٹیل میلی کو اچھا ایک سال میں چھے عرب روپے کا اچھا تو میں سسٹم کا پتا ہے میں نے کہ سر انہوں نے نہیں پہنچایا یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے انہوں نے پہنچایا تو بڑے پریشان ہوگے کہ بھئی کیا بات کرتا ہے میں نے بتاتا ہوں آپ کیسے میں نے کہا کیا عثمان فاروقی فائل موو کریں گے خود نوٹ لکھیں گے اور کس کو پٹ کریں گے ان کے پاس فائل آگی تو ہی ویل ٹیک ڈیسیزن تو ڈیسیزن لینے والا خود تو موو نہیں کرتا نا تو کسی نے تو موو کی فائل جس پہ اس نے دیا اور پیسے وغیرہ بنائے جو کچھ کیا میں نے کہا آپ کے ڈیریکٹر فائلنس کیا کر رہے تھے اچھا وہ اتفاق سے شاکیل تھے میرے ساتھ پلاننگ کمیشن میں رہ چک تھے سامنے میں نے کہا آپ کی ڈیریکٹر فائلنس کیا کر رہے تھے تو وہ بڑے چوک بندہ تنہ تو نہیں کر سکتا پوری آرگنیزیشن میں چیک ان بیلنس ہوتا ہے اگر آپ کہ دیں یہ فلا سیگریٹی جو بڑا کر رہت تھا تو نیچے والے کیا کر رہے تھے سوال ہی پیدا نہیں تھا کہ وہ کچھ کر سکے اب جو اہم سوال سامنے آتا ہے کہ سوال سرونٹ جو ہوتا ہے مقابلے کا امتحان دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے پھر وہ جا کے ایک ظاہر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جب ایک پوزیشن پر جا رہا ہوں تو میری کیا ریسپونسیبیلیٹی ہے لیکن اس کے بعد جو چیزیں سامنے آتی ہیں اور ایک انتہائی قابل شخص جو پڑا لکھا بھی ہے اور ہسٹری کو بھی اس نے پڑا ہے پاکستان کی تاریخ کو بھی چیزیں سمجھتا ہے اور وہ جب جا کے آگے سے اپنی وفاداری ریاست کے بجائے وہ سیاسی جماعت کے ساتھ کر لیتا ہے یا کرپشن کرتا ہے تو پھر سوال یہ اڑتا ہے کہ اس ساری تعلیم کا اور ساری تربیت کا فائدہ ہی نہیں ہوا تو اس کو کیسے دیکھتے آپ کہ مسئلہ کدھر ہے آپ کہ سارے سارے سیبل سرونٹ وہ بھی کرپ نہیں ہوتے بلکل درست کہہ رہا کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانیں میں سے آپ گھر بیٹھے رہے تلخہ ملتے رہے گی ایک طرح سے پنیشمنٹ ہوتی تو ایسا واقعہ ہوا ہے یہ ای پی پی ای پی ای پی ای پی سائن کرنے کے لیے جی ای پی ای پی پی آج کل تو بہت ہوت ٹاپک ہے یہ اس کے کہانی بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن میں اس وقت ذکر آگیا تو بتا رہا ہوں کہ پلاننگ کمیشن میں میرے جو سیکریٹی تھے وہ اشفاق محمود وہ انرجی کے ایکسپرٹ بہت ایکسپرٹ تھے کیونکہ سینئر چیف انرجی رہ چکے تھے وہ نظیر کی حکومت تھی تو ان کو انہوں نے پلاننگ کمیشن سبجی جاتی تھی تو وہ سب لوگ جو تھے ان کو مبارک بات دینے کے ساہب آپ کو بڑی منسٹری میں لگا دیا تو میں جو تھا میرے سے ان کے بڑے دوستی تھی کیونکہ ہم اکھٹی آیا تھے پلاننگ کمیشن میں میں آیا تھا پلاننگ کمیشن گروپ میں آیا تھے انرجی سیکشن میں ان کے سنیارٹی ہماری علیدہ تھی تو وہ پرموٹ ہوتے سیکشریٹی ہو گئے میں ڈیپٹی چیف وہ سیکشریٹی ہو گئے کہ ہماری سنیارٹی کمبائنی جاتی لیکن وہ اچھی دوستی تھی تو مجھے کہنے لگے سب نے مبارک بات دی آپ نے مجھے مبارک بات نہیں دی میں سر ام کا مستفا مستفا کرباز منسٹر خور وڈا پاور انھوں نے ای پی ٹیس کا کہ یہ اگریمینت سائن کریں. انہوں نے پڑا انہوں نے کہا جی میں کسی صورت سائن نہیں کروں گا کیونکہ یہ ملک کی تباہی ہے سائن کرنا کہ پر انہوں کو آپ پیونٹ کریں گے چاہے وہ کام کرے نہ کریں یہ میں نہیں کروں گا تو انہوں نے کہا پھر ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا ٹھیک انہوں کو اوشڈی کر دیا جب اس پوائنٹ آف انسپشن پہ پہنچ گیا کہ یہ شروع کہاں سے ہوا تھا سلسل اوشڈی کر دیا دوسرے سیکٹی کو لگایا اب دوسرے سیکریٹی اب دیکھوں دو قسم کی ہوتا ہے ایک کرپشن ایک تو دوسرا اس نے کہا جی اس سر اس نے کہا کہ جی میں ان کا منظور نظر بننے ہوں گا کہ میں بات پالی سائن کرتی ایک ہوتا ہے اس کو بھی کہا کہ تیرا بھی شیر ہے بھائی تو یہ پیسے لے لے سائن کرنے تو جو بھی کوئی تھا سائن ہو گیا سوال یہ ہے کہ آج جو سارا دھم بچ رہا ہے ملک کو تباہی پہ پہنچایا انہوں نے یہ کون لوگ ہے کہ جو اس کو ریوائز نہیں کرنے دے رہے وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو جی ریوائز نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ انٹرنیشن کورٹ وہ آر بیٹریشن میں چاہیے یہ بہانے ہے خالی یہ اگر جائیں گے تو یہ کورٹ میں جیت ہی نہیں سکتے یہ دوسرے آئی پی 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 پاکستان ہی جیتے گا اگر کورٹ چل جائیں وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ پرارا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں آپ کو یاد ہے کار کے شپ آیا تھا کراچی میں ٹرکش جسے بجلی سپلائی کرنی تھی جی جی کچھ ایسا ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ اگریمنٹ کیا تھا کہ آپ اتنا اتنا جو ہے پیمنٹ کریں گے اس کو وہ چھے مہینے کھڑا رہا کراچی میں انہوں نے کہا میں آ گیا ہوں بجلی پروڈیوز کر رہا ہوں آپ پرچی وہ کریں بجلی لیں مجھ سے ان کے پاس تھائی نہیں نیٹورک نہیں تھا کوئی بھی سپلائی کا نیٹورک نہیں تھا تو وہ سما نہیں سکی تو وہ کھڑا رہا چھے مہینے ہو گئے تو اس نے کہا جی اتنے پیمنٹ آپ کریں نہیں کیا انہوں نے ہائی کورڈ میں گے گورنمنٹ گئی کہ ایسا ہم نہیں کر پا رہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی زود نہیں کرنے کی اب ہائی کورڈ تو ہے اس کو تو نہیں پتا نا کہ انٹرنیشن کیا مسئل ہو گیا اس نے منع کر دیا یہ جنہوں نے حرکت کی تھی کہ پیش نیٹورک کے بغیر سو بلالیا تھا تو ان کو ایک رفیوج مل گیا کہ ہائی کورڈ نے کہ دیا نے پیمنٹ نہ کرو وہ واپس تلا گیا وہ جنہوں نے لیا انٹرنیشن آبیل ٹریشن میں چلا گیا صحیح وہاں جنہوں نے پتہ نہیں ساڑھے چھے بلین یا سات بلین ڈالر کا پاکستان پر انہوں نے جرمانہ لگا دیا جرمانہ کا انہوں نے پاکستان دے دیا اب پاکستان نے جو ہائر کیا کچھ جج کو کوئی چھے لائر باہر کے وہ کیس لڑا تو بظاہر تو یہ تھا کہ اس میں پانچ پرسن پر چاس نہیں تھا پاکستان کے جیتنے کا کیونکہ ان کو بلایا ہے وہ ویجلی پورڈیوس کریں آپ نہیں لے رہے تو آپ آپ جانہوں نے جب پاکستان کیسے کس طرح جیتا کہ جو لائر تھا اس نے کہا کہ یہ سارے انٹرنیشن ایگریمنٹ جو ہوتے ہیں اس میں یہ ضروری ہے کہ فیر ہوں اس میں کوئی کیک بیکس نہ ہو تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ کیک بیکس ہوئے ہیں یہ جو انہوں نے اچھا جو کمپنی تھی جس نے ان کو کیا انہوں نے فلا فلا سے پیسے لیا تو اس ایگریمنٹ کی انٹیگریٹی کو کوشٹن کر دیا انہوں نے بس تو وہ پاکستان جید جید کیا انہوں نے نگل کرنے کنی کوئی پیمنٹ کرنے کی تو ایک قصہ ہوا دوسرا قصہ ہوا رکودیک کا جی جی میں لگل کرنے والا چی پر آنے والا آنے والا را تاکستان جید جید وہ بھی ایک جیٹ دیوچ ریو ایڈیڈالر اوٹھ نو اور ڈالر اور اس کا بھی مسئلہ تا تو وہ بھی انہوں نے گولنمنٹ نے کہہ دیا کہ نہیں ہوتے سست آپ نے دیا اس کو کنسل کر کے کسی اختلف فما کنے والا ہے بدا کہ دیا تو دی دیا تو دی دیا اس کو نہیں کرنے کنی چیدہ ہے وہ کیسے لڑے انہوں نے جنمانہ پاکستان کے ہو گیا پھر انہوں نے کیسے لڑا جا کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھے جی آؤٹ آف تی کورڈ ہم شیٹلمنٹ کرتے ہیں صحیح آؤٹ آف تی کورڈ یہ ہوئی کہ آپ کو ہم دے دیتے ہیں گر میں لیکن تھوڑا سا چینج کر گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا تو اتنے بڑے بڑے جہاں پاکستان کا جیتنے کا زیرو پرسن پانچ پرسن چانس بھی نہیں تھا وہ پاکستان جیت گیا تو یہاں تو نائنٹی فائی پرسن تو ہمارا چانس ہے جیتنے کا کہ کیک بیٹس کے علاوہ اس میں کچھ ہی نہیں اور انٹینشن کی بات ہے کہ اگر کرنا چاہیں تو پھر اور اگر یہ کورڈ میں جب کیس سے لڑیں گے تو جو وہ کیا کہیں گے کہ کون سا دنیا کا قانون ہے کہ آپ بجلی پرویوز کریں نہ کریں آپ کو ہم پیوٹ کریں گے تو وہ اندھے تو نہیں بیٹھے ہیں وہاں جو انٹرنیشن کورڈ آر بیٹریشن میں وہ تو اٹھائیں گے نا کہ کیا یہ جو حرکتیں ہوئی ہیں کس نے یہ کیا ان کے سب کے نام بیچ میں سب کو بتا ہے جو جو سٹیک ہولڈرز ہیں پھر ان کا ذکر آ جائے گا اب بعد میں لانے ملامت ہوگی اور زیادہ ان پر ہوگا تو اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم لے جانے لے جانے لے جانے چکتے اگر ایک مثال دینا کل کو جیسے اب یہ دھرنا ورنا ہو رہا ہے تو اپنی جگہ کے دھرنوں سے مسنا تو نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ اس کی امبریلہ میں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں اب جو اگر یہ ایڈریمنٹ وگرہ جو ڈسکس ہوں گے تو وہ جو کمپنیز ہیں جو جنہوں نے یہ سائن کیے تھے وہ بھی سوچیں گی کہ کل کو پھر ہمارے ساتھ پبلک کے حاشر کر دیں گے اور آج اگر سارے کے سارے لوگ مجلی کا بند کر دیں گے تو یہ پیمیٹ کہاں چلیں گے اور کس کس کا بلکو مجلی کا میٹر کاتے گی لائن نارڈر سیچویشن میں خراب نہیں ہوگی بلکل ایسے بلکل ایسے بلکل ایسے اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کے انٹینشن صحیح ہوں اب ایک چھوڑا سا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو کہ نائنٹی نائنٹی نائن کی بات یہ منسٹیو کامرس میں ایک پروجیکت تھا انڈسٹریز اور کامرس سے ملکے شروع کیا تھا کہ ہم نے کنسلٹنٹس ہائر کر کے رپورٹس وغیرہ کچھ سٹیڈیز وغیرہ بنوانی تھی تو کراؤن ایجنٹ ایک برطانیہ کی کمپنی تھی بہت بڑی مشہور کمپنی ہے کافی آج کل بھی کافی مشہور ہے اس کو ہم نے ہائر کیا کہ اس کنسلٹنٹ جو ہے یہ جو رپورٹ لیکھیں گے تو آپ نے اس کو پیمنٹ کرنی ہے پیمنٹ ان کے طلوع کرنا چاہتا ہے تو کامرس منسٹری میں ایک منسٹر رہے تھے ڈاکٹر زوبیل تو وہ جب منسٹر نہیں رہے تو اس کے بعد انہوں نے اس میں اپلائی کیا کنسلٹنٹ کے طور پر اس میں وہ سیلیکشن کی ہو گئی تو چیئرمن نیشنل ٹیریف کمیشن کے طور پروجیک ڈاریکٹر سب کو پیمنٹ ہونی تھی تو ہر مہینے وہ ویڈیفائی کرتے تھے کہ یہ اس کی رپورٹ صحیح ہے میں تو ان کے پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ تھے خیل جی صاحب کو ہی تھے چیئرمن ٹیریف کمیشن ان کی زوبیل سے بنتی نہیں تھی یہ کیا مسئلہ تھا انہوں نے ڈاکٹر زوبیل کی رپورٹ جاتی ہے پہلے مہینے ریجیکٹ کر دی کہ یہ صحیح نہیں ہے تو ایسے رول تو آپ نے جب ریجیکٹ ہو گئی تو اس کی پیمنٹ رک جاتی ہے جب وہ چونکہ پاورفل آدمی تھے منسٹر تھے تو انہوں نے کراون ریجنٹ والوں سے بات کر کے کہا کہ یہ تو میں ٹھیک کروالوں گا سیکٹری سے کہہ کے پہلے مہینے بھی تیسے مہینے بھی تیسے مہینے بھی انہوں نے ریپورٹ کیوں کوئی سائنی کی وہ پیمنٹ ہو لیتے رہے اس کے بعد میں نے کہا ان سے میں ڈیل کر رہا تھا ایڈمنسٹریشن میں میں نے کہا کل کوئی مسئلہ بنے گا تو آپ جو ہے پیمنٹ کو سٹل کریں کل کو کراون اجنٹ جو پیمنٹ کر رہے ہیں تو کون ان سے پیسے واکس لے گا تو خیر انہوں نے کہا کہ جی ان کو آپ لکھ کے دے دیں کہ جی لیٹر ان کو چلا گیا کہ جی آپ اب تک جتنی پیمنٹ کی ہے وہ سب اللیگل ہے اور ہاں مہینے پاکستان اس کو نہیں کرتی تو آپ کو پیمنٹ سٹاپ کریں چھ مینے بعد انہوں نے پیمنٹ سٹاپ کر دی اچھا اس کے بعد ایڈمنٹ جو تھا انہوں نے ٹرمینٹ ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے کلیم کر لیا کہ جی یہ ہمیں پیسے دیں تو ہم نے اس کے جو چھ مینے جو ڈاکٹر سبیر کو پیمنٹ کی تھی وہ لوگ کے باقے پیمنٹ کر دی ان کو انہوں نے کہا نی جی نی یہ تو اچھا وہ بڑی ہے کافی اس کی سیللی تھی کافی ملین ڈالرز تو بھی زیادہ دی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ میں پیمنٹ کریں ہم نے کہا ہم تو نہیں کرتے کیونکہ ہم نے جب کہا تھا کہ آپ ویڈیفائی ہوگی تو آپ سیللی کریں تو آپ نے غلط ہو گیا اب اس میں ہم صحی تھے وہ گلت تھے لیکن وہ پاورفول تھی تو پارٹی تو انہوں نے کہا نی جی نی پیمنٹ کرنی پڑے گی تو جب ہمیں نوٹس آیا تو میں نے اس کو لوگ کو بھیج دیا کہ جی وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوڈ میں جائیں گے انٹرنیشن آرپیٹریشن میں تو آپ ہمیں لائر کریں تو ان کا جواب آیا کہ چند ملین ڈالر کی بات ہے پیمنٹ کرنے آپ کیس لڑیں گے یہاں سے لائر جائے گا باہر اس کا خرچہ ہوگا ان کا لائر بھی آئے گا ان کا بھی خرچہ ہوگا تو وہ تو وہیں بیٹھے ہیں بات نہیں لیکن وہ بڑی فارم میں پرداشت کرنے گی ہم مختلف کیوں لہذا آپ پیمنٹ کرتے ہیں وہ لکھ کے فائل پر آ گیا ہمیں بڑی چکر میں میں نے کہا بھائی یہ تو ہمارا کیا ہم جیت جا سکتے ہیں جیت سکتے تھے کیس یہ ہمیں لونے ہو کہہ دیا کہنے چی پیمنٹ کر دیا تو میرے ایڈیشن سیکٹری تھے سعید صاحب تو میں ان کے پاس گیا میں نے کہا سر میں ایملٹ ہیپی یہ توڑی سینا کہتا ہے میں کیا کروں پہ اب لوگ نے کہہ دیا ہے ہمیں تو آبائٹ کرنا ہے میں اپنی جیب سے وکیل نہیں کر سکتا آپ نہیں کر سکتے یہ لائر ٹو پے میں نے کہا نہیں اسے تو نہیں ہوگا میں نے کہا چاہے چاہے کیا کریں کیا؟ میں نے کہا آپ مجھے دو زین دے دیں اس نے کہا کہا آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا آپ کچھ دیں دیں کیا میں نے کہا کنے انگیزن کو فون کر دیا آپ نے دیکٹر لگ professionalДаٹر میں نے کہا میرے کاز بھی یہ ہے کہ آپ نے کام غلط کیا کیا ہم کور میں جائیں گے تو ہم جیت جائیں گے کیونکہ آپ انٹلاگ دیں چکے تھے آپ یہ نہیں کریں کہ میں نے کہا تو کونڈ میں جائیں گے ہمارے پیسے خرام ہوں گے آپ کے پیسے ہوں گے آپ کا جب وہ بھی آئے گا وکیل آئے گا اور یہ سلسلہ جو ہے کونڈ میں کئی سال چلے گا اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کو نقصان کتنا ہوگا اور ہمیں کتنا نقصان ہوگا اگر ہم جیس گئے تو آپ کو نقصان آپ جیس گئے تو ہمیں نقصان لیکن تعلقات تو ہمیشہ کے لئے خراب بنائیں گے آپ نے بینگ کراو لے جائٹ یہاں آپ نے اور بھی پروژیک کر لے آپ بھی بلیک لیس جو دائیں گے ہم دوبار آپ کو نہیں کریں گے تو کہتا ہے پھر پھر بھولو یو سر جس میں نے کہا میں یہ سر جس کرتا ہوں کہ اس کو ایسا کریں گا کنتی آپ کی بھی ہماری شویفٹی پرسن آپ پر مل لے رہے تو کہتا ہے کہ آپ مجھے تھی ایمیل کریں میں آپ نے اپنا ڈسکس کرتا ہوں میں نے وہ ایمیل کر دیا دو دن بعد تو وہ جناب علی پیسے آدھے بج گئے تو اب جناب مجھے کسی نہیں کہا تو بھئی آپ جاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی میں تھا ایک چھوٹا سمال آفیسر تھا اب جو میں آپ کی بات سے سمجھا کہ وہی بات کہ جنرل ایمیج تو بن جاتا ہے لیکن there are so many civil servants کے بہت دیانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں اور اس طرح کے environment میں بھی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کہ ہمیں شاید وہی وجہ ہو سکتی ہے کہ کاروبار مملکت جو ہے ہمارا ابھی تک چل رہا ہے اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان چل کیسے رہا ہے تو شاید یہی وجہ ہو کہ کہیں اچھے لوگ موجود ہیں تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو بھی بگاڑ آیا civil service میں اور اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کا کتنے نکاتی formula آپ کے پاس ہے یا کیا آپ suggest کرنا چاہیں گے دیکھئے صرف مسئلہ بیلوکریسی کے بگاڑ کا نہیں ہے بات آپ کی پوری نظام حکومت کا ہے جب تک نظام حکومت درست نہیں ہوگا کوئی چیز بھی درست نہیں ہو سکتی اب میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب قائد اعظم نے اپنی تمام سپیچز میں خاص طور پر جو سٹیڈ بینک میں ہونے کی تھی اس میں کہا تھا کہ مغربی طرز کی جو ڈیموکریسی ہے وہ پاکستان کو سوٹ نہیں کرتی وہ نہیں ہونی چاہیے اور ایک پاکستان کو ایک بڑے خود مختار ادارہ بنانے کیلئے صدر کا جو مہدہ ہے وہ بہت ہی پورفول ہونا چاہیے آپ دیکھئے کہ ہوا کیا پارلیویٹی فارمو گورنمنٹ جب پاکستان بنا اسے تو پریزیڈنشل فارمو گورنمنٹ یا یو کھان حکومت کی اتنا عرصہ لیکن اس میں جو کچھ تھوڑی سی خرابی پیدا ہوئی کہ وہ زیادہ جو کنسونٹیشن ہے وہ ویلت کی اور ہر چیز کی جو ویس پاکستان میں رہی جی جی جس وجہ سے ملک دو لخت ہوا جو یہ گلتی ہے بلکل سے ہوئی لیکن جب اس کو پارلیمنٹی فارمو گورنمنٹ میں تبدیل کیا گیا تو یہ اس سے مزید خرابییں پیدا ہوئی وہ اس لیے کہ اس طرز حکومت میں جو بھی آدمی الیکشن جیت کے آتا ہے تو اپنے الیکشن پر وہ کافی پیسہ خرچ کرتا ہے اگرچہ الیکشن کمیشن نہیں یہ تو کنڈیشن لگائی بھی ہے کہ اتنے ہزار روپے سے زیادہ خرچ کریں وہ تو صرف صرف کاغذوں میں لیکن ہوتا ہی ہے کہ پتہ لگا کہ دس کروڑ روپے کبھی کوئی انہوں نے خرچ کر دیا والے کس نے کیا جی میرے سپورٹر نے کیا جی بھئی وہ سپورٹر نے کیا تو انہیں کیا کیا اس کا سپورٹر کس نے کیا پیسہ تو خرچ ہوا ہے اگر ایک آدمی بیس کروڑ روپے پچاس کروڑ روپے خرچ کر کے ایک اسمبلی کا میبر بنتا ہے تو اس کے ذہن میں دو باتیں ہوتی ہیں کہ ایک تو میں نے پرامنسٹر بننا ہے تو پرامنسٹر تو ہر ایک نہیں بن سکتا دوسرا یہ کہ کبس کا منسٹر تو بننا ہے تو منسٹر بن سکتے بن جاتے کیونکہ منسٹروں کی فوج کی فوج برتی کر لیتے لوگ ایک تو وانہ ایسا بھی آیا تھا کہ اسی منسٹر تھے تو وہ سب کے سب جو ہے پھر وہ دوا کے پیسے بناتے ہیں کہ جو اپنا ہم نے خرچہ کیا تھا پورا تو کرنا ہے اسی طرح جو اگر نہیں بن پاتے منسٹر تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی پوزیشن سے میں نے منسٹروں سے اپلیکشن پر کچھ لکھوا کے کام کروا کے کسی کا سکتے وہ پیسے بناتے آپ دیکھیں سارے کے سارے منسٹر جو ایم ایم پی ایز جو ہیں اس کے پیچھے لوگ آگرے ہوتے ہیں اور اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو منسٹر آگے درخواستے لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا یہ سسٹم جہاں پر ہر وقت کرپشن ہو رہی ہو تو وہ کوئی صحیح طریقہ سے چل سکتا ہے اب آپ پوچھیں گے جناب علی کیا کرنا چاہیے کیا پریزدنشل فرم وکومیٹ واپس لے نہیں چاہیے ٹھیک ہے پریزدنشل فارم وکومیٹ لاسکتے ہیں پارلیمنٹری ریفارم کی جا سکتے ہیں لیکن صرف پریزدنشل فارم وکومیٹ سے کام نہیں چلے گا تو آپ نے اس میں بھی تھوڑی سی چینجز کرنی ہوگی تو بہتین طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے اچھے ملک جو ویل گورنڈ ملک ہیں جہاں کی گورننس بہت اچھی ہے ان کا نظام حکومت سٹیڈی کریں اور ایک کمبینیشن ہونا چاہیے گھوڈ ورک ڈن بائی ادر کنٹریز ان میں کیا چاہیے ان کے کانسٹیچوشن میں لے کے آپ ایک کانسٹیچوشن بنائیں جو اسلام سے قریب تر ہو اب ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ آپ جو اسلامی نظام حکومت اگر لانت چاہے تو کہتے ہیں کہ وہ اٹماسفیر موجود نہیں ہے وہ کام ہم نہیں کر سکتے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی زیولک نے لیکن وہ بڑے بھنڈے طریقے سے ہوئی تھی کہ جنابی نے مجلے سے شورا بنائی گئی تھی تو اس میں کچھ لوگوں کو جو اچھے ریکارڈ ان کا تھا ان کو لائے گئے وہ بڑے دھاڑی اور باشرہ قسم کے دھاڑی رکھے میں بڑے نیک وارثہ وارثہ تو بہرحل زاہری ہولیے پہ کہہ سکتے لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا میرے کزن تھے وہاں بجیٹ آفیسر تھے نیشنل اسمبلی میں تو رول یہ پارلیمنٹ میں اور یا اگر ہوتل میں بھی سٹے کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ٹی اڈی اے ملے گا آنے جانے کا تو ٹی ایڈی اے جہاز کا ملے گا اور وہ سٹے کرنے کا ہوتل کا ملے گا دو دن بعد تا تو وہ کہ میں لوگوں کے سائن کر رہا تھا ٹی اے ڈی اے تاکیوں کریں اس کو پیمیٹ ہو جائے ان کو کہتے ہیں دو آدمی نے بتایا کہ بڑی لمبی چوڑی اور داڑی تھی اور دونوں بہت شرعہ تھے ایک دوسرے سے پوپش نے کہتے ہیں تو کب جا رہا ہے اس نے کہا جی جی رات کی فلائٹ ہے اچھا تو کب جا رہا ہے میری چو چھے پتے شام کو میں بھی دو گھنٹے با زمانہ ہو جاؤں گا اور وہ کھڑے تھے اپنے سائن کروانے کیلئے تی ای ڈی اے تو کتے ہیں جب وہ چھے بجے نکل جاؤں گا دیکھا تو اس نے دو دن بات کا لکھا ہوا ہے کہ میں دو دن بات جاؤں گا اور کلیم کیا ہوا تھا دو دن کا ہوتل کا چارجز اور دوسرے بھی دو ہوتل کے چارجز کلیم کیا تو کہتے ہیں میں نے بڑے مہدنوانہ طریقے سے کہا کہ سر آپ تو جا رہے ہیں آج چھے بجے فلائٹ ہے آپ کی تو آپ نے دو دن کے ہوتل کا چارج کیا اور دوسرے سے کہا آپ رات کو جا رہے ہیں آپ کے میں دو دن کے چارج کیا تو انہوں نے کہا بھئے آپ ان چیزوں کو چھوڑیں ہماری استحقاق ہے یہ کہ ہم دو دن کے لئے چارج کرسکتے جی استحقاق یہ ہے کہ آپ سٹیک کریں تو چارج کریں گے اگر نہیں کریں گے تو پھر سار نہیں کرسکتے کہتے ہیں نہیں نہیں بس کہتے ہیں انہوں نے شہر شرابہ کر کے اور سب ہی یہ کر رہے تھے میں سائن کر دیتا تو پتا تھا اب جو ایک آجمی دو دن کا ہوتل کا نہیں چھوڑا تو جب وہ کل کو منسٹر بن گیا تو کیا کچھ نہیں کرے گا تو میں خالد سے وہی بات ہے کہ ہم اس بحث میں تو ہمیں پڑھ رہا نہیں چاہیے کہ فلانا نظام اور دھماکہ نظام میں خالد سے تو اصل چیز تو یہ ہے کہ انٹیگریٹی جو لوگ ہیں ان کی انٹیگریٹی کیا ہے کیا آپ کے معاشرے میں وہ لوگ پروڈیوس ہو رہے ہیں کہ جو چاہے سیول سرویس میں جائیں چاہے سیاست میں جائیں چاہے وہ جوڈیشری میں جائیں چاہے جنرلزم میں جائیں ان کی انٹیگریٹی ہے کیونکہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو وہ کہیں بھی چلے جائیں یہ جو ڈاؤن فال ایک دم آیا ہے معاشرہ بالکل نیچے کی طرف جا رہا ہے اس میں اگر آپ اجازت دیں تو اور میڈیا اس چیز کو پرداشت کر لیں ہمارا تو میڈیا سے کوئی تعلق نہیں تو آپ بالکل فریوں کو بتیں میں آپ کا ملک کو تباہ کیا ہے ہر نیگیٹیو چیز ڈھونڈ کے پاکستان کی انہوں نے اس کو دکھاتے ہیں ٹی وی پہ اور جھوٹ بھی اپنی طرف سے کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ریٹنگ زیادہ اچھی ہو جائے کہتے ہیں کہ میڈیا پہ انویسمنٹ بھی بہت زیادہ ہے فورن فنڈنگ تو اگر کوئی آدمی صحیح خبر لگائے تو کہتے ہیں اس کا فائل کوئی پڑے گا نہیں کہ اگر کوئی ایسی گرمہ گرم کہ اتنا کرپشن فلا نے کر لیا فراہ منسٹر نے ہی کر لیا اس کی فلا کی بیگم نے اتنا کر لیا تو وہ ٹی وی پی مذاکریں ہوں گے تو وہ جو لوگ ہیں وہ سن سن کے اتنے عادی ہو گئے کہ یار یہ کرپشن تو ہوتی رہی اس کو تو کوئی مائنسیٹ بنانے میں اور معاشرے میں ہی جان پیدا کرنے میں میڈیا کا بہت کل اس قدر جھوڑ بولتے ہیں اس قدر جھوڑ بولتے ہیں کہ میں تو خود ویکٹم بنا کے ہوا یہ کہ جب نیگوسیشن ہو رہے تھے ہمارے افغان ٹرانسیٹویڈ اگریمنٹ کے تو ڈیڑھ سال سے مذاکرات چل لیتے دو راؤنڈ ہمارے تین راؤنڈ پاکستان میں ہوئے تھے تین راؤنڈ کابل میں ہوئے تھے اور چھڑے راؤنڈ میں ڈیڑ لاؤک ہو گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا بنگلہ دیش نے افغانستان نے کہ اگر آپ انڈیا کو پیسج نہیں دیں گے واغہ کے ثرو افغانستان تک اپنی اپنی جو تجارتی مسلوات بھیجنے کے اجازت نہیں دیں گے تو یہ اگریمنٹ سائن نہیں ہوگا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے نہیں ہوگا تو یہ تو ہم نہیں جا ستے سکتے تو ڈیڈ لاؤک ہو گیا اور اس پہ یہ تہ ہوا کہ یہ دوبارہ جب شروع ہوگا ڈیڈ لاؤک یہ مذاقرہ دوبارہ جب شروع ہوں گے جب ایک ہائی لیول پہ گورنمنٹ کے لیول پہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد ساتھوہ راؤنڈ شروع کر دیا گیا اچانک کہا کہ فائنس منسٹر حفی شیخ تو وہ نیگوزیشن سٹارٹ کرنا چاہ رہے مجھے فون آیا کہ جناب آپ اتنے بجے بلکہ امیجیٹلی پہنچ جائے میٹنگ شروع ہو رہی ہے اس میں فبی آر کے بھی لوگ موجود ہیں اور سیگریٹی فائنس اس کو چیئر کر رہے ہیں میٹنگ میں چلا گیا وہاں پہنچا تمام لوگ بیٹھے میں کہتے ہیں چلیں زیدی صاحب آگئے آپ اچھا ہوا آپ چھو نیگوزیشن کرنے میں سینئر ممبر تھا اس کے نیگوزیشن ٹیم اگر چیئر میں اس کے ہیڈ تو کوئی اور تھے مجھے کرنا پڑتا میں چونکہ پروجیکٹ داریکٹر تھا ورلڈ بینک کی پروجیکٹ کا تو میں لیڈ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ورلڈ بینک کا سٹکمہ لگا تھا صحیح تو خیر وہ لیکن کام سارا کرتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی بتائیے زیدی صاحب کہ یہ انڈیا کو پیسے جنہ دینے سے کیا نو سانے کیوں ہم سائن نہیں کرتے تھے میں کہ دیکھئے بات سنے آپ نے اگریمیٹ پڑھا ہے اب تک جو نیگوشیشن ہوئے اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس ہے میں نے سیکریٹی فائنس تے باجوا ساب آس 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 باجوا میں نے دوسی بات ہی آپ جو میٹنگ کر رہے کس کیپیسٹی میں کر رہے یہ پروریگریٹیو ہے منسٹری اف کامرس کا نیگوشیشن ہم کرتے آپ کس لیگوشیشن اور وہ بڑے ناراض ہوئے کہ ایک سیکریٹی فائنس کو چیلنج کر رہا ایک آدمی تو کرنے کہ زیدی صاحب ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اکشترا کام اپنے ذمہ لینے کا ہمیں کہا گیا تو ہم کر رہے میں کہا کس نے کہا ہمیں منسٹر نے کہا حفیظ شیخ نے کہا حفیظ شیخ نے کہا حفیظ شیخ ہے تو پروریگریٹیو ہے ہی نہیں یہ تو کامرس منسٹر کر سکتا تو فاہیم مقدوم جو تھے منسٹر تھے تو سکتا کہنے کہ پھر آپ منسٹر صاحب کو بتا دے میں کہا آپ نے کہہ دے میں ملوں بتا تو وہ میٹنگ ہوتی درمیان میں ختم ہوگئی ہم میں آگے واپس صحیح اس کے بعد انہوں نے کہا کل دس بجے صبح پہنچ جائیں منسٹر صاحب ملیں گے آپ سے میں دس بجے جب راستے میں تھا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پرام منسٹر نے بلالیا ہے تو آپ کو دو بجے ملیں گے میٹنگ تین بجے ملیں گے جو اسی سلسے میں رکھی گئی تی تو دو بجے لیٹ ہوگئے تین بجے میٹنگ شروع ہوگی میٹنگ میٹنگ نہیں گی کامرس منسٹر کامرس سیکٹی سفر محمود موجود تھے ہماری ٹیم کے جو ہیڈ تھے انہوں نے پریزنٹیشن کی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پوزیشن ہے تو ہم اس لئے نہیں دے رہے پیسج انڈیا کو تو انہوں نے پچھا کہ آپ کس نے کچھ کہنا میں نے پتتا ہے سارا ان کو بنائے کس کے نقصانات کیا ہوں گے تو انہوں نے کہا اچھا تو کل نگوزیشن شروع کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انگوزیشن سٹارڈو پھر اس کے بعد درست دیکھ لگ قائب رہا آخیر میں پھر میٹنگ راؤن جو تھا انکنکلوسیف تھا پھر ایک اور راؤن رکھا گیا پھر وہ اس میں ڈسکیشن ہوتی تھی قصہ مختصر ایک سٹیج ایسی آگئی کہ انہوں نے کہ یہ لائچ راؤن ہے اور ہر صورت ہمیں سائن کرنا ہے سرداری صاحب صدر تھے اور جو وہ تھے پرائی مریسٹر وہ گلانی صاحب تھے اور ہمیں کہا گیا کہ آپ یہ اگریمنٹ جو ہے سائن کردیں کنکلوسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی لیٹر دے دے کہ وہ آئندہ کبھی جب آلات پاکستان کے ٹھیک ہوں گے تو یہ ہم کنسیڈر کریں گے یہ جو ریکویسٹ ہے افغانستان کی کہ انڈیا کی طرف پیسج دیتے اس میں بھی ہم نے ایٹ کرا دیا برد اس لنوٹ بی اپارٹ آف دی اگریمٹ ہم ہنڈر پرسن سیف ہوگا رات کو تقریباً چار بجے ہم لوگ کی فائنل کر کے ہم گئے ہیں تو پیر کو آکے پھر فائنل کیا ہے پھر ٹائپ ہوئی ہیں پھر سب سب ہو کے پھر اس کے بعد ہم نے کہا کل جو ہے یہ اگریمٹ فائنل ہو گیا ہم تو ہی ساین ہوگا گر کچھ لے گیا وہاں پہنچے تو یہ جو آپ کا ڈاکٹر کیا نام ہے جو ڈاکٹر شاہید مسود شاہید مسود ڈاکٹر شاہید مسود صاحب ٹی وی پہ تھے اور جیسے میں انٹر ہوا تو ان کا سینٹنس میرے کار میں آیا کون لوگ ہیں یہ جو ملک کو بیچ رہے ہیں کون لوگ ہیں جو نیگو سیشن کر رہے ہیں انہوں اللہ کا خوف نہیں ہے انڈیا کو پیسج دے دیا ہے ملک کی تباہی کر دی ہے جس کا شک تھا وہی ہو گیا ہے اور ناظرین بہت بری خبر ہیں اور یہ بھائی ایسی بیپر کی اڑا رہا ہے اس کا تو کوئی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن مجھے فون آنے شروع کہ کہ سر آپ نے دیکھ لیا رات دن ہم نے لگایا اور آج میڈیا کتنے باتیں کر رہا ہے کہ یار ان کو پتہ نہیں ہے جب پتہ ہو لگے گا تو ان کو کوئی شرملدگی ہوگی ہے شرملدگی ہوں کو ہوتی نہیں ہے صبح جب سو کے اٹھا ڈان اخبار دو اخبار میں ارپاس آتے تھے ڈان جو ہے اس میں پہلی ہیڈنگ کہ انڈیا کو پیسج دے دیا نیوز میں یہ پیسج اردو کا حبارات میں بھری پڑی اور لانک ملامات صداف کے کہ جو ہے پریشر پڑ گیا اور ٹیم نے یہ کر دیا جسیس کو آپ نے اتنا ڈیفینڈ کیا اچھا آفیس میں گئے تو وہ سیگرٹی امارہ اس نے بلایا اس نے کہا یہ کیا ہے میں نے کہا ہم کیا کریں تو جھوٹے ہی سب کمیں میں نے کہا آپ اسے کریں پریشر کانفرنس کریں اس میں آپ اگریمنٹ دکھا دیں کہ یہ اگریمنٹ ہے اس میں کہاں ذکر ہندیا تو ان کو جب پتہ لگے شرمندہ ہوگی ان کا ٹھیک ہے اس نے پریشر کانفرنس کی اس میں انہوں کو کہا لیکن جناب یہ سب آپ نے خبر غلط دی ہے یہ دیکھیں اگلے دن اخبار میں اندر کے پیجز میں دو لائن کی خبر تھی کہ سیکرٹی کامرس کا کہنا ہے کہ پیسے ہم نے نہیں دیا یعنی وہ بھی شک کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں دیا بے دلی کے ساتھ وہ انہوں نے شائع کی پھر کیا ہوا کہ شائع مسعود کوئی آپ کو یاد ہوگا یہ کیس ہوا تھا کہ جو چائلڈ ابیوس کا جی 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 جس میں انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا اس نے کہا تھا کہ جی تین سو اکاؤنٹ ہے پورا مافیا ہے ملکل ایسا ہی ہے یہ ہے وہ ہے اور چیف جسٹس سے اس پہ سوموٹو ایکشن کیوں نہیں لیتے اور پھر ان کو بلا لیا تھا ساکر بن سار وہ تھے منسٹر وہ چیف جسٹس چیف جسٹس کیا ہے میں نے کیا کیا میں نے بھوک اٹھائی ہے میں نے اس کو فلیک کیا اس میں بھی لکھا ہے وہاں ٹرانزیٹڈ پر میں نے لکھا شائع مسعود کا کیا کہ اس نے ایسا کیا میں نے جناب بلی وہ فلیک کر کے میں نے لکھا لکھ کے بیجھ دی چیف جسٹس کیا ہے میں نے لکھا ہے میں نے لکھا کے سار شاہد مسعود is a proclam لائر آہا سید اس بک پیچ فلا 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 کہ اس نے جھوڑ بولے اور جو کہ بلکل غلط تھے اور اس تیم ہی شوڑ نگو انپنشت میں نے لکھا ہے میں نے لکھا ہے کیا پنش دے نا اس کو تین مہین انپنشمنٹ کی کہ وہ چینل پر کسی پر کسی پر نگو اور مجھے اس کا فون آیا ریجسٹر رکھا کہ انہوں نے کتاب پڑھ لیے اور انہوں نے آپ کا شکریہ دا کیا تو میں نے کہا بچو کچھ تو ہوا نہیں وہاں سے تو credibility بلکل ان کی ختم ہو گئی تھی ناظرین آپ نے یہ پورا واقعہ سنا اور یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ارتقا صاحب کی کتاب میں موجود ہے جو عدیب آن لائن پہ آپ پڑھ سکتے ہیں اچھا ارتقا صاحب project management اس پہ بھی آپ کی کتاب ہے why projects fail تو اس کی کچھ سمری بتا سکتے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا چیز explain کی ہے جو project management کے حوالے سے important ہے لوگوں کو پتا ہونی چاہیے جی بالکل اس میں میں نے پہلے explain کیا ہے کہ project کیا ہے project کس کو کہتے ہیں کیا اس کے بعد پھر میں نے کچھ جو project جو fail ہو گئے ہیں پانچ project اور کی میں نے detail دی کیوں fail ہوئے پھر میں نے suggest کیا ہے کہ آئندہ project fail نہ اس کے لئے کیا کرنا چاہیے suggest کی کہ ongoing جو projects ہیں وہ پہلے complete کرنے چاہیے کیونکہ ان کی ایک financial stream ہوتی ہے کہ اس کے مطابق ان کو fund ملنے چاہیے اس کے مطابق اس کی implementation نہیں چاہیے اگر fund روک لیے جائیں گے تو وہ project delay ہوں گے تو delay ہونے کی وجہ سے اس کے جو benefit میں بہت کیا اثر پڑے گا تو benefit بھی delay ہو جائیں گے اس لئے جب بھی کبھی cut لگتا ہے تو جو جو تمام project پہ یقصہ cut لگ جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو project قریب complete ہونے والا ہے اس پہ cut نہیں لگانے چاہیے اور دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ جب government change ہوتی ہے تو نئی government جب آتی ہے تو وہ پرانے project کے funds روک کے نئے project شروع کر دیتی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو project جو ہے وہ ڈیلے ہوتے وہ سارے سارے انوایبل ہو جاتے ہیں اور project formulation وغیرہ project سائیکل میں ڈسکس کیا کہ project formulation بھی ہماری پور رہے اور بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے project کو ان ٹائم کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کی منٹرنگ بہت سے دور کیا ہے میں نے سجس کیا کہ پلاننگ کمیشن کو ایک نون پولیٹیکل ادارہ بنانا چاہیے اور پلاننگ کمیشن ایک ٹینیور کی پوسٹ ہونی چاہیے جیسے کہ فیڈرل ٹیکس امبرسمن ہے یا امبرسمن کی پوسٹ ہے یا اوڈیٹر جنرل کی پوسٹ ہے کہ ان کا چار سال کا بار سال کا جو بھی ٹینیور ہے وہ پورے اگر نہیں ہٹائے جا سکتا اپنی پوسٹ سے اسی طرح ڈیپٹی چیئرمن کو اگر آپ ٹینیور دے دیں گے پورا تو اس میں وہ پروژیک کو امپلیمنٹ نون پولیٹیکل بیسز پر کریں گے ان کا کوئی کمیشن کا جو سیٹ اپ ہے اس میں سب کے سب ٹاپ کے پیورو کنیٹ ہیں اور پی ایچ ڈی ہیں زیادہ تر اور ان کی پوریٹی ہوتی ہے کہ کسی طریقہ سے پروژیک کمپلیٹ کیا رہا ہے یہ کوئی پریشر نہیں ہوتا کہ ایک پروژیک کو سٹاپ کر دوسرے پروژیک ری کانسٹیٹیوٹ کرنے کی بھی ضرور تھے اس میں پروژیک گورنمنٹ کا پارٹی سپیشن بہت نہ ہونے کے برابر ہے صرف ایک میمبر لے لیا جاتا ہر پروژیک سے اور وہ پروژیک کا بھی نہیں ہوتا وہ میمبر ایک بیوروکریٹ ہوتا ہے کسی بھی منسٹری سے گئی سے کسی بھی سرویس کا ہوتا ہے لیکن ملوشتان سے اس کا تعلق نہیں ہوتا اس لئے پلانی کمیشن میں صوبوں کی نمائند کی ضرور ہونی چاہیے اور آپ کتاب میں پروژیک منیجمنٹ کا کورس بھی کسی جگہ پر ہوا تھا نیدرلینڈ میں تھا غالبا وہ نہیں وہ تو جو تھا میں مسترس کیا تھا نیدرلینڈ سے لیکن ایک سمینار ایک بڑا دلچسپ ایک سمینار تھا ملیشیا میں تو ایک سمینار تھا تو ہمارے پلانی کمیشن میں حفیظ پاشا جو تھے فیڈر منیرسٹر تو اسسیسٹن سیکری جنرل ایک ایک سمینار ہو کے چلے گئے تو سمینار کروایا پینینگ میں پاکستان سے بھی نومنیشن مانگی تو پاکستان سے میں اور نباب نکوی وہ تھے پایٹ کے پاکستان اسٹیٹوٹ ڈیولیم اکنامیش کے چیئرمین بہت بہت کابی لازم بڑے 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 بڑی 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 تھے اور ہم دونوں چلے گے وہاں سمینار میں بڑی خوشی ہوئی کہ جناب علی ہمارے منسٹر جو میں کندر کام بھی کیا تھا تو وہ کندک کرا رہے ہے اس کو سمینار کو اس کے اچھا پینینگ وہ ایک ٹوریس ریزارٹ تھا دو تین دن ساڑھے تین دن کا تھا تین دن جب اس کے شام میں سب جانا شروع ہو گئے تو میری فلائٹ اگلے دن صبح تھی آٹھ نو بجے قریب صبح تو میں نے جا کے پوچھا اس سے ریسپشن سے بھائی میں نو بجے فلائٹ میں کس فقت آج ان ان جی اتنا جائے گا راستی میں تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ چھے مجھے آجیں چھے مجھے بھائی بھائی کر کے چلی جائے بھائی ٹھیک ہے میں سامانوال لے آگیا ریسپشن پر سامان رکھا بھائی بھائی آیا بھائی چلی کہ آپ نے ٹیکسی کے لئے کہا میں نے کسی کہنا تھا آپ بھائی 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 تو میں نے کہا کیا ہو گیا کیا آپ کیا ہو گیا کیا آپ کیا گیا کیا ہوں کہتا ہے کیا آپ کو آسانی سے کہہ دیا میں آپ کو اپنے کیا حریمارا چلے جائیے وہاں کھڑے ہو جائے وہاں جائے ہے کہ آپ کو کوئی گاڑی مل گئی تیکسی تو ٹھیک ہے تو میں جانب گیا تو اتفاق دیوں تو اچھے جو میں جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ اس میں بارگیننگ بڑی ہوتی ہے تو آپ سیونٹی رنگٹس اس کا کرایا ہوتا ہے سکسٹی سیونٹی تو سیونٹی تک آپ کھر لیجئے گا میں نے کہا اور میں نے کہا کون بارگیننگ کون کرے گا یہ تو ہمیں تو ارجنسی بلکل تو میں گیا آئی میں بیڈیا اس میں تو راستہ میں ایسی جو بلکل میں نے کہا ساوان اٹھانے کے لیے تو پہنجیا رزاٹ میں نے پہنجیا رزوالٹ میں لانے کے لیے تو میں نے سی پوچھا میں نے کہا ہمچ با کیلئے لہتا República تو سم نائنٹی رنگٹس میں نے کہا ویڈ سویو ایسی بی اوکے تو اس نے مسکر آگے یہ کہا تو میں جناب ساوان لے کے باہر نہیں کہا اسے میں نے بیڈے سے کہا کہ بیڈے ساوان رکھ دو وہ جب بھار سے لے کا ہے کہا کہا رکھ دو کنرے تکسی میں نے کہا وہ تکسی کھڑی دیکھا تو تکسی گایے وہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹیکسی لیے هنا۔ ہم کوئے کہ میں دیا تم اصلاحاقا ہم حقا ہوں۔ وہ انہوں نے رہا کہتے ہیں کہ اس نے اصلاحاقا ہوں۔ تو خیال ہوں کو معوں کر ستے ہیں۔ بھرادہ آجا کہ اس میں 90% سے 80% کا جانب ہے۔ اگر ایک مجھے تو اس نے ایک نا میرے کہا ہے۔ نا میرے کہا ہے جن لئے کہا کہ اگری۔ اگر اگری آپ کو مجھے تو لئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے انگلیشیا میں یہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ مروا دیا کہاں چکر پڑے پھر دوبارہ گیا وہاں پہنچا تو کھڑا ہوا تے ٹیکسی والا ملا تو اچھے وہاں پاکستان پاکستانیوں کا بڑا احترام کرتے ہیں بڑے محبت کرتے ہیں اچھا چلے کوئی جگہ تو ایسی ہے تو میں نے کہا کہ بھئی مجھے ایسے جانا ہے تو کہتا ہے میں تو ائرپورٹ جا رہا ہوں کہ کوئی سواری لینے میں نے کہا بھئی امرجنسی ہے مجھے ٹائم تھوڑا رہ گیا اس نے کہا ایک طریقہ ہے میں یہاں بہت بڑا ہوتل ہے وہاں بہت ٹیکسی ہی ٹیکسی ہے بہت بڑا ہوتل ہے تو وہاں چھوڑ جاتا ہوں میں نے کہا چلو وہاں پہنچے تو کوئی ٹیکسی نہیں میں نے کہا بھئی ٹیکسی کہتا ہے ابھی تو تھی ساری نکل گئیں تو ابھی آ جائے گی میں نے ٹائم دیکھ رہا ہوں تو نو بجے کے فلائٹ ہے بہت 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 بہ پاکستان پاکستان مسلم بردر بردر اس نے فرص آمانوان رکھا وہ کہتا ہے لٹل بی ٹرائی اور اس نے جو گاڑی بھگائی ہے نا یقین کریں کہ میں نے اتنا فاسٹ وہ چلاتے میں نہیں دیکھا زندگی کے یادگار سفر ہو گیا جاتے 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 ایک دم سے پس اس نے ایک کوئی چھوٹی تنگ سی گلی تھی اس میں ایٹوں کی اس کے اندر گاڑی چڑھا دی تو میں نے کہا یہ کہاں جائے رہے اس کے بعد دیکھا جو لوگ تھے بچے وہاں کھیل لے تھے کوئی در بھاگ رہا ہے کوئی در بھاگ رہا ہے وہ گھروں کے درمیان میں سے تو بہتی فلمی سین ہو گیا کوئی سے مرگی پالی مرگی اڑڑا ہی ہے میں نے کہا کیا ہو کیا رہا اس کے بعد جب کافی نکل کے میں نے کہا تھا آئی شیف تھری کلومیٹر آئی شیف تھری کلومیٹر اس کے بعد تھوڑی دور چلا پھر ایسی گالی وہاں پر ایسی کلیکٹی دور تھے جس میں وہ ایٹوں کی چھوٹی سی گلیے سے بنائی تھی تو اس میں اور میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے پھر جب دور چاہے یہ جو دور چاہے کہتا ہے اور نو مور 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 نو ہے سٹرائٹ ٹو دی کچھ بات ہے وہاں پہنچا میں اُدار کے اب میں نے گھڑی دیکھی تو فلائٹ نو مجھنے میں دس مینٹ ہے اچھا اور فلائٹ تو پچیس ملٹ پہلے کلوس کری جاتی ہے جی جی بالکل ایسا ہے تو میں جب گیا تو انہوں نے سکین کے لئے انہوں نے کہا جی لائن مل گئے میں نے کہا آپ تو ملین سکتا سکین کرانا سامانا اب جناب کیا ہوا کہ وہاں سامنے میں نے دیکھا کاؤنٹر پہ لکھا نظر آگیا تو ایک خاتون کھڑی تھی تو میں نے جو ٹکٹ لیتا تھا میں نے ایسے ایسے کر کے یوں کیا تو اس نے ایسے ریسپانس ہی ہے کہ ٹھیک ہے تو میں گیا تو پھر اس نے بورڈنگ آلی کہتا ہے زیدی ریٹنگ کھوئی ہوئی ہے کہہ کے اس نے بورڈنگ کارٹ کارٹ کے وہ فلائٹ کلوس کیا لیکن اس وقت جو تھا نو بچوں کہتے ہیں مل گئی فلائٹ تو میں نے دوبارہ میں نے کہا جی کسی کنٹی جاؤ تو ان کی لینگویز کا پتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں یہ واقع ہے میرے ساتھ جو ہوا بھول نہیں سکتا بعض میں میں جہاز میں بیٹھا میں سوچا کہ آگر فرض کے لینے میں سو جاتا پاکستان ایم بیسٹی کولولا لانپور میں ہے آپ پینائنگ میں تھے ہاں پینائنگ سے میں وہاں کیسے جاتا کیا کرتا تین سو چار سو کلومیٹر مسئل ہی مسئل تھے یہ تو بہت انٹریسٹنگ واقع ہے تو اچھا ارتکا صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں جو اس وقت جو حالات ہیں ملک کے ظاہرے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور سبھی لوگ تشویش میں ہیں مختلف حصوں میں جس طرح سے اعتجاج بھی ہو رہے ہیں دھرنے بھی ہو رہے ہیں اور ایک عجیب قسم کی سیچویشن ہے کہ خدا نہ خاصتہ لوگ یہ باتیں کرنے لگیں کہ کیا ریاست ہی ڈس انٹیگریٹ ہونے جاری ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس سے ہمیں نکلنا ہوں تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ what immediate steps can be taken اس میں دیکھیں یہ بحثیت مسلمان ہمیں جھوٹ بولنے سے اشتناب کرنا لازمی ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان میں تمام عیب ہو سکتے ہیں لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اگر آپ یہ عہد کر لیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے اور یہ عہد کر لیں کہ جھوٹی ویڈیو جو آتی ہیں وہ فارور نہیں کریں گے اس وقت پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے فارن میڈیا فارن جو آپ کے دشمن ہیں تھرو میڈیا آپ پر سوشل میڈیا سوشل میڈیا آپ پر اٹیک کر رہے ہیں ایسی ایسی خبریں بنائی جاتی ہیں اور اس میں ٹارگٹ کس کو بنایا جا رہا ہے وہ آرمی کو زیادہ بنایا جا رہا ہے اور کیوں بنایا جا رہا ہے اس کا تو ایک کچھ عرصہ پہلے دو تین سال پہلے کی بات ہے کہ رو کے جو ہیڈ تھا اس کا انٹریو تھا ایک میں نے خود سنا اس میں اس نے کہا تھا کہ پاکستان کی فارس سے ہم لڑکے نہیں جیت سکتے پاکستان کی فارس کے خلاف عمام کو کھڑا کریں تو جیت سکتے جتنے میں جناب علی یہ بن رہی ہے ویڈیو کہاں بن رہی ہے رو نے پیسہ پانی کی طرح بہایا ہے کہ کسی طریقہ سے آرمی کے قراب لوگوں کو کھڑا کریں حد یہ ہے بہت موسٹ ریسنٹ آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ آپ نے بھی اخباروں میں پڑھا ہوگا ٹی وی کو بھی سنا ہوگا کہ بن نو میں جناب علی آرمی نے فائرنگ کر دی اور ڈیڑھ سو آدمی مر گئے اور ایک سو مر گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ دھمچہ رہا ہے تو اب آرمی کی پوزشن یہ ہوتی کہ جس طرح سے آپ چینل پہ دو سو چینل پہ بیٹھ کے آپ باتیں کر رہے ہیں آرمی کے خلاف تو وہ تو دو سو چینل پہ بیٹھ کے اپنے نمائندے نہیں بھیجیں گے کنیجہ آپ جھوٹ بول میں تو وہ ان کو اپنا پوائنٹ آف یو دینے کا موقع نہیں ملتا اگر ایک آئیس پی آر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو اور ان کے خلاف جو ہے دو ہزار پریس کانفرنسز ہر جگہ ہر گھر میں ہو رہی ہیں اب تو لا تعداد وہ ہیں لا تعداد وہ ہیں بلکل تو بڑی مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ محمود خان اچکزئی میں جانتا ہوں کہ اس فیملی کو بہت ہی کریڈبل لوگ ہیں یہ بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں تو انہوں نے ایک یہ ویڈیو میں انٹریو بتایا کہ میں بنو گیا میں نے خود دیکھا کیا حالات ہیں کہ اتنے سب جھوٹ ہے جو میڈیا پہ آرہا ہے کہنے کہ ٹوٹل ٹوٹل ایک آدمی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ بھی فائرنگ مجمع میں سے ہی کرای چلائی گئی تھی آرمی نے کوئی فائرنگ نہیں کی کہتا اگرچہ مجھے آرمی سے بڑے اختلافات ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں آرمی کا کوئی انوالمنٹ نہیں ہے تو ایسے کریکٹر علی لوگ جو ہے پولٹیکل پارٹیز میں ہونے چاہیے کہ جو ہے بحیثیت عوام ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ ایک وہ مایوسی کی فضاء پھیلائی جا رہی ہے اور ایک انٹی سٹیٹ سینٹیمزم وہ سارا کچھ ہے تو اس میں ہم احتیاط کریں اور کوئی بھی چیز جو ہے بغیر تصدیق کے یا بغیر اس کے فارورڈ نہ کریں جب پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنہیں بھی فائلر نان فائلر کا چک کریں کہ جی ہم جی فائلر نہیں بنیں گے بھئی اگر سٹیٹ جو ہے وہ فانڈس ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پائے گی تو ہمیں کیسے چلائیں آپ ہسپیٹل چاہیے آپ کو آپ کو روڈ چاہیے آپ کو سر فیسلیٹی چاہیے اور آپ ٹیکس نہیں دیتے تو فائلر نہ کون سے ملک میں جو ایسا ہے کہ نان فائلر کی کٹیگری یہ تو ایک بہت یہ تو آپ نے ہمارے آیاں بنی آپ اگر سختی یہ کریں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے فائلر بننا ہی بننا اور کوئی قیامت نہیں آتی فائل بننے میں اصل میں بات یہ ہے کہ جو چھوٹے دکاندار جو ہیں ان کو اگر آپ کہیں کہ جی آپ نے صرف اور صرف تین ہزار روپے مہینہ دینا ہے تو وہ بھی کہیں گے نی جی ہم نہیں دیتے تو اس طرح ملک تو نہیں چلتے ٹیکس نیٹ میں آنے سے لوگ جو ہیں وہ اور صرف رہ جاتا ہے نوکری پر شاہ آدمی تو یہ کہ ان کو کرنا پڑے گا آپ ملک کی ساری فیسلیٹی استعمال کرنے ٹیکس دینے کو تیار نہیں وہ کیوں نہیں دیتے ٹیکس آپ دیکھیں دنیا کے ہر ملک میں ٹیکس ہے کہیں چالیس پرسنٹ ہے کہیں پینتیس پرسنٹ ہے اور پھر یہ ان کو یہ کرتے ہیں کہ نہیں جی گورنمنٹ فیسلیٹی ہمیں نہیں دیتی تو ٹیکس کیوں دیں اور بھائی جو فیسلیٹی یہ آپ چلنے یہ کیا گورنمنٹ نے نہیں بنایا یہ جو ہسپیٹل نے کیا گورنمنٹ کے نہیں بنے تو اگر آپ یہ تو بہانہ ہے خیر تو بعض لوگ جو ہیں وہ زکاة کہ ہم تو زکاة دے دیتے ہیں ایکسکیوزز تو لا محدود ہیں سمجھ لیں اس میں تو ٹیکس نیٹ کو لا محالہ آپ کہہ رہے ہیں بڑھانا پڑے گا بنانا پڑے گا اور آپ نے اگر صحیح طریقے سے ایک آرنسٹ ایک مسلمان کی حجت سے آپ نے آپ نے ذمہ داری پوری کرنی ہے اپنی جو جہاں بھی ہیں آپ پرائیوٹ سیکٹر میں ہیں آپ گورنمنٹ میں ہیں کہیں بھی ہیں جو ذمہ داری وہ آپ پوری کریں اور باقی کورنمنٹ کو کرنے دیں آپ سارے دنیا میں سارے جہاں میں یہ ہوتا ہے الیکشن ہو جاتے ہیں الیکشن ہونے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے یہاں کیا ہوتا ہے کہ الیکشن کے بعد ساری پارٹییں جو ہیں کوشش پر لگ جاتی ہیں الیکشن کے آفٹر ایفیکس مہینوں چلتے رہے ہیں ہاں کہ آپ اس کو ہٹا کے آپ کیسے واپس آئے تو بھئی اس سے کیا ظاہر ہو اس سے ظاہر یہ ہونا ہے کہ آپ کا سسٹم فیل کلیپس ہو گیا اس کو کسی گورنمنٹ کو چلنے دینا نہیں چاہتے انترم چانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا آستہ نکالنا پڑے گا کہ چاہے وہ آپ پرزنسل فارما گورنمنٹ لے کر رائے یا آپ کوئی نیا کانسٹیٹویشن بنائیں کہ جس پہ روڈ بلوک کرنا دھٹے دینا یہ چیزیں غیر قانونی ہو کہ آپ اس کو لوگوں کے کے لیے مصیبت میں اضافہ تو نہ کریں حسین اردگا صاحب اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو جو آج کا نوجوان ہے جو کہ اب تو لوگ سرکاری نوکری میں جادنا ہی اس لیے چاہتے ہیں کہ بس وہ ایک اہم سا کلچر بن گیا کہ جی کرپشن اور رشوت تو اگر کوئی صحیح نوجوان آنا چاہتا ہے تو کیا اس کو آنا بھی چاہیے سیویل سرویس کی طرف اور اگر آنا چاہیے تو اس کا کیا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ جو اگر پڑا لکھا بندہ نہیں آئے گا بیورو پیرسی کی طرف تو یہ تو اور تنظلی کا شکار ہوتے جائے گی اور انہوں نے حکومت چلانی ہے تو انہیں بددل نہیں ہونا چاہیے آنا چاہیے اور اس مشن کے ذریعے کے تحت آنا چاہیے کہ انہوں نے ملک کے لئے کچھ کرنا ہے ملک کو پرابلم سے نکالنا ہے تو اگر مائنڈ سیٹ آپ کا صحیح ہے آپ کا جو ایم بالکل واسع ہے تو ایتو نے سبجتا کہ کوئی چیز آپ کو لوگری ضرور رانا چاہیے اور اس کی تیاری کا کیا مارالہ ہوتا ہے کیا ٹپس دینا چاہیں گے تیاری کا تو یہ کہ آپ بہت سارے اسٹیچوٹس ہیں جو تیار کراتے ہیں لیکن جو بیسک ہے کہ آپ نالج نالج کا کوئی توڑ نہیں نالج کوئی رات و رات نہیں آتی پڑھیں پڑھیں اور پڑھیں نالج آپ کو حاصل ہوگی تو یہ کام آئی گی آج آپ کے بات جو سیکھتے ہیں تو ہو سکتا آپ کو پچیس سال کے بعد اس کی ضرور پڑھیں ایک کسی بیوروکریٹ کا کول تھا کہ آپ سونے سے پہلے دیکھیں کہ آج آپ نے کوئی چیز نہیں سیکھی ایک سینٹرز بھی آپ نے کوئی نیا پڑھا آپ نے کوئی لفظ جو ہے نیا سیکھا جس انگلیش میں اور تعلیم قید نہیں کہ انگلیش میں ہو آپ کوئی فرسی کی کتاب پڑھیں بات یہ نالج نالج میں اضافہ کرتے نالج جیسی ہے کہ جو ساری پردائش کے بات سے لے کے قبر تک وہ آپ کے کام آئی گی علم کی پیاز بجھنے نہ دیں اب لوگ جو ہیں آج کتاب پڑھنے کا آج کل لوگ شوق نہیں ہیں تو جو پڑھتے ہیں وہ ان کے پاس جو ایکسپیئنس ہوتا ہے جو طریقہ ہوتا ہے وہی اگر خواتین بھی پڑھیں اور لوگ بڑھیں اپنے آپ نالجیبل رکھیں تو بچوں کی تربیہ صحیح ہوگی صحیح جی بلکل صحیح کہا آپ نے بلکہ عدیب آن لائن کے پلیٹ فارم سے بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ کتابوں تک رسائی آسان منائی جائے اور جتنا زیادہ آپ پڑھتے ہیں اتنا ذہن کشادہ ہوتا ہے مختلف کانسیپ کو آپ کروس چیک کر سکتے ہیں بچوں کو بہتر طریقے سے تیار کر سکتے ہیں تو بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نالج کا تو کوئی توڑ ہے ہی نہیں اور مرے خال سے سی ایس ایس کے اندر سیویل سرویس کے اندر کی جو ہے وہ جنرل نالج یہ کہ آپ کتنا پڑھتے ہیں اور کتنا آپ نے کتنی چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اچھا ایک لاس سوال آپ سے اور پوچھوں گا کہ جو اس وقت دنیا میں جو اس وقت خب سے زیادہ ہوت ایشو ہے وہ فلسطین اسرائیل کا اور غزہ کا معاملہ ہے تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مستقبل قریب میں کچھ بہتری کی صورتحال ہے اور یہ جو اتنا پرانا ایشو چل رہا ہے یہ ایسی چلتا رہے گا یا کیا ہوگا بات یہی جی کہ اگر آپ دیکھیں تو غزہ میں فلسطینی جیت چکے اور اسرائیل جو ہے ہار چکا ہے اس کے ایک نہیں بلکہ بہت سارے اس کی ثبوت ہیں کہ جو ان کا نیتن یہو کا سب سے بڑا سپورٹر جو بائیڈن جو ہے اسے الیکشن دسپردار ہوگیا دسپردار ہوگیا انٹرنیشن کوڈ آف جسٹس نے اس کو غیر قانونی ریاست قرار دے دیا یہ بہت بڑی ایچی یہ جو اتنا نقصان اتنا شہید ہوئے لوگ لیکن آپ دیکھیں کہ تاریخ میں یہ ایسی چیز یہ قربانی دینی پڑتی ہیں اور یہ پھر صدیوں تک جو ہے یاد رکھی جاتی ہیں اور اسے اسرائیل کا آئندہ کا جس طریقے سے وہاں کے بڑھڑا تھا اس کو اتنا زبردست قسم کا جھٹکہ لگا ہے کہ وہ نہ صرف ایکنومک فیڈ میں بلکہ آپ کے ملٹی فیڈ ایک طریقہ تھا کہ اسرائیل وہ کہتے تھے کہ اتنا انونسیبل جناب اس کا اتنا ڈیفنس مضبوط ہے وہ ہوا میں اڑ گیا اس کے اتنا اب اس کو اپنے اسرائیلی جو ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں اب پاکستان مجھے جہاد یا مذہب یا یہ کرنے کی وجہ اس کو ظالم اور مظلوم کا ایشو بنا کے پیش کریں ہمینیٹرین گراؤن ہمینیٹرین گراؤن پیش کریں آپ دیکھیں میں امریکہ میں تھا جب وہ ویڈیو سامنے آئی کہ ائر فورس کا ینگ آفیسر گریلڈنٹ کریئر اس کا بتاتے ہیں لوگ وہ جناب اسرائیلی ایمبیسی کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے اپنے آپ کو چھڑک کے آنگ لگائی اور اس نے صرف اس لیے کہ اس نے کہا جینوسائیڈ یہ نہیں ہونی چاہیے اور پوری دنیا میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیل کے پاس کوئی توڑ نہیں اس کا کوئی ڈیفنس نہیں کچھ نہیں تو یہ تو جیت چکے ہیں جنگ یہ تو اسرائیل بلکل ہار چکا ہے اور دیکھئے گا کہ انقریب جب الیکشن کا فیصلہ ہوگا چاہے کوئی بھی پارٹی جیتے جو کملا ہیرز اس نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے اسرائیل کو نو مور سپورٹ جو آپ کا ٹرمپ ہے وہ پہلے ہی بار کے خلاف ہے اس کے دور میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں اس نے کہا میں جنگ پسند نہیں کرتا وہ ایک بزنسمن ہے وہ کہتا کہ کیا صورت جنگ کرنے کی تو وہ کیسے سپورٹ کرے گا جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے لہذا جنگ تو ختم ہوگی اور اس کو ری بیلڈ کرنے کے لیے جو نقصان ہو چکا ہے یہ ری بیلڈ آپ دیکھنا ایک سال کے اندر تک سب ری بیلڈ ہو جائے گا سب پچھ ہو جائے گا اور there will be more سٹرانگ نیشن پالیسٹینین جو ہے سیادہ سٹرانگ ہو کے ابریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ let's hope for the best بہت شکریہ بہت شکریہ ارتقا زہدی صاحب ناظرین آپ نے گفتگو سنی کوئی بھی سوال ہو اس حوالے سے آپ ہمیں کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں اور ارتقا صاحب کی کتاب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ان کی کتاب عدیب آن لائن میں موجود ہے ان کی دوسری کتاب کارے جہاں بانی وہ بھی شائع ہو چکی اس کے علاوہ وہ امیزون پہ موجود ہے اور وائی پروڈیکٹ فیل جوہ وہ مارکیٹ سے آپ کو مل سکتی ہے تو اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ اگلی پاڈکاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ